آپ کا صالح محمد آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میرے جو ایم پیز بیٹھے ہیں مشتاق غنی بابر سلیم نواب زادہ فرید اور احمد شاہ میں آپ کو بھی سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس شاندار جلسے کی میں ہر جلسے میں اپنے آپ کو کہہ کے جاتا ہوں کہ میں فضل ریمان کو ڈیزل نہیں کہوں گا لیکن کروں گیا میں جب کھڑا ہوتا ہوں تقریر کرنے کے لیے تو سارے پنڈال سے ڈیزل کی واضحانی شروع ہو جاتی ہے برے اور مشکل وقت میں میں نے پوری کوشش کی کہ ڈیزل کی قیمت کم کی جائے اس وقت یہ منسیرہ آپ بشعور لوگو آپ سمجھتے ہیں میں بھی بیٹھ کے دیکھ رہا تھا ایک ایک چیز جو یہاں بولی جاتی تھی سب کو سمجھتی تو آپ نے غور سے ذرا میری بات سنائیں کہ دیکھیں دیکھیں میں جب اپنے اللہ اور رسول کی بات کرتا ہوں اور اپنے دین کی بات کرتا ہوں یہ اوپر والا گواہ ہے میں کبھی نہ ووٹ لینے کے لیے ان کا نام لیتا ہوں نہ کسی طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ان کے نام لیتا ہوں یہ میرا ایمان ہے نوجوانوں یہ سننو میری بات میں وہ انسان ہوں جو ساری دنیا پھر چکا ہے میں وہ پاکستانی ہوں جو دنیا کا کرکٹ کی دنیا کا سپر سٹار رہ چکا ہے کہنے کا مطلب یہ منسیرہ اور میں خاص طور پر دیکھیں میں نوجوانوں سے خاص طور پر مخاطب اس لیے ہوں کہ میرے نوجوانوں آپ پاکستان کا مستقبل ہو آپ کو میں آپ کو میں اپنے تجربے سے میں یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ صحیح راستہ کون سا ہے آپ کی عظمت کا راستہ کون سا ہے اور آپ کی تباہی کا راستہ کون سا ہے نوجوانوں جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ جب اللہ کے سامنے پانچ وقت دن میں جھگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں نوجوانوں اللہ سے آپ مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس میں تُو نے نعمتیں بکشی اس راستے پہ نہ لگا جو تباہی اور بربادی کا راستہ ہے دو راستے ہیں آپ کے سامنے نوجوانوں سارا وقت یاد رکھنا کہ ہمیشہ آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے یہ جو لوگ ہیں ابھی جو صالح محمد نے بات کی اس کے ضمیر کو خریدنے کے لیے بیس یا پچیس کروڑ روپے اس کے سامنے رکھے گئے سمجھتے ہیں آپ تو نوجوانوں اس وقت یہ جو اسلام آباد میں منڈی لگی ہوئی ہے اس میں لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کے لیے بیس اور پچیس کروڑ کی آفر دی جا رہی ہے اب یہ میں آپ کے سامنے یہ جو لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے تو صالح محمد کے سامنے بھی دو راستے تھے ایک راستہ تھا کہ یہ پیسے لے لے اور کہے جی عمران خان تو بڑا برا آدمی ہے اور مجھے ابھی پتا چلا ہے میرا ضمیر جا گیا کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے اس لیے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا برا ہے مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ پی ٹی آئی نے تباہ کر دیا پاکستان تو ایک تو یہ راستہ ہے پیسے پکڑے اور کہے جی مجھے میرا ضمیر جا گیا ہے اس لیے میں ادھر جا رہا ہوں ایک دوسرا راستہ ہے وہ دوسرا راستہ نوجوانوں مشکل راستہ ہے لیکن وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے آپ کے نبی کا راستہ آسان نہیں تھا ہر قسم کی مشکلیں اللہ نے ان کو پڑا لی اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ انسان جس سے اللہ پیار کرتا تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا آسان راستہ نہیں تھا جو سچ اور حق کا راستہ نوجوانا وہ آسان نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے سارا وقت یہ چوے مل کے آپ کو برا بھرا کہتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں جمع ہو کے دراتے ہیں بلیک مل کرتے ہیں لیکن لیکن نوجوانوں انسان کی عظمت کا راستہ ہی مشکل راستہ ہے آسان راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بیس کور روپے آپ پکڑ لیا اور ہماری زندگی حسان ہو جائے گی نوجوانوں اللہ نے قرآن میں تین چیزیں واضح لکھی ہوئی ہیں کہ جتنا پیسہ آپ زندگی میں بنائیں گے وہ اللہ کے ہاتھ میں کوشش انسان کے ہاتھ میں لیکن کتنی آپ کی رزق ہوگی وہ اللہ کے ہاتھ میں دوسرا کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو برا بھلا کہہ کہ آپ کو انسان زلیل کر سکتا ہے کوئی انسان انسان کو زلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور زندگی موت سب سے زیادہ انسان کو خوف موت کو ہوتا ہے اللہ نے انسان کو ازاد کر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ کس ٹائم پہ تم دنیا سے جاؤگے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے اس لیے اللہ نے آپ کو ازاد کر دیا ہے قرآن میں وہ کہتا ہے کہ جو لوگ امان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں ایک بزدل آدمی وہ ہوتا ہے جس میں امان نہیں ہوتا امان والے کی نشانی ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کے ضمیر کو کوئی خرید نہیں سکتا اس کو کوئی ڈراہ نہیں سکتا تو میں سالم عمد آج آپ سب کے سامنے آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بیس کروڑ کے آپ پچاس کروڑ بھی آپ کو وہ آفر کرتے آپ نے لیدانہ تھا اچھا نوجوانوں اب پہلے تو میں آج اللہ کے سامنے اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سرخ روں کیوں کہ اس نے میرے سے اور میری گورنمنٹ سے وہ کام لیا جو پچاس سال سے کسی سے کتنی حکومتیں آئیں ستاون مسلمان ملک ہیں لیکن اس نے پاکستان اور میرے سے وہ کام لیا کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہم نے جا کے ریزولوشن پاس کی کہ جو اسلام کے خلاف جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاسی کرتے تھے ہماری حکومت نے جا کے یو این میں کہا ہے کہ یہ پندرہ مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کے خلاف ساری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز دن بنائی گی اور یہ اب تک ہمیں تکلیف دی جاتی تھی ازادی رائے کے نام پہ ایکسپریشن کے نام پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی اب یونائٹڈ نیشنز یعنی ساری دنیا کی کمیونٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ازادی کے ازادی رائے کے پیچھے چھپ کے آپ ڈیڑ عرب مسلمانوں کو تکلیف نہیں پچا سکتے تو میں یہ منصیرہ والے مجھے یہ بتائے کہ تیس سال سے فضل رمان سیاست کر رہا ہے اندین کے نام پہ اس نے کیوں نہیں یہ کیا اب نوجوانوں نوجوانوں آپ سنیں پہلے تو میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرا ایمان ہے یہ پولٹکس نہیں ہے یہ ووٹ لینے کی کوشش نہیں ہے پاکستان صرف ایک طرح اٹھے گا کہ ہم جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ان کی سنت پہ ان کی شریعہ پہ چڑھو ان کے راستے پہ ہی یہ ملک اٹھے گا اور ان کا راستہ یہ تھا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اوپر اٹھانا ہے تو جو مدینہ کی ریاست پہ انہوں نے اصولوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول طے کیے تھے جب ہم ان اصولوں پہ چلیں گے میں آپ سب کو آج دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم سب کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں یہ ملک اٹھتا کیسے ہے کیسے ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں حزت ہوتی ہے سب سے پہلے انصاف کے علاوہ جب تک ایک معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں آتا وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس بھی معاشرے میں کانون کی بالا دستی یعنی کہ کانون کی حکمرانی یعنی کہ طاقتوار اور کمزور کانون کے جب نیچے آتے ہیں وہ معاشرہ اوپر آتا ہے مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی ایک جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی کوئی کانون کے اوپر نہیں تو یہ جو ثری سٹوجز یا تین چوے یہ جو مل کے شکار کرنے میرا آ رہے ہیں چوے انشاءاللہ ان چوہوں کو شکست اس لیے ہم دیں گے چوہیں 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 کیونکہ یہ چاہتے ہیں یہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دے ان کو این آر او دے دے جو جنرل مشرف نے ان کو این آر او دیا تھا ساری جنگ یہ ہے عدم اعتماد کی جنگ کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح جس طرح جنرل مشرف نے ان کی کرپشن کے کیس ماف کیے تھے عمران خان بھی وہ کر دے اور جس دن نوجوانوں آپ گواہ رہے نا جس دن میں نے ان کے کرپشن کے کیس ماف کیے میں پاکستان سے سب سے بڑی غداری کروں گا دوسری مدینہ کی ریاست فلائی ریاست تھی اور انشاءاللہ جس راستے پہ ہم لگے ہوئے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا میں ہم خاص طور پہ مسلمان دنیا میں پاکستان مثال بن جائے گا کہ کیسے ایک انسانیت کا نظام ہوتا ہے کیسے ریاست اپنے کنزوروں کی دیکھ بحل کرتی ہے کیسے وہ اپنے وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو اوپر کیسے اٹھاتی ہے کیسے جیسے ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں نوجوانوں یہ آپ جا کے دنیا میں دیکھیں کتنے ملک ہیں جدر کتنے ملک ہیں جدر ہر خاندان کو ہم ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں دس لاکھ روپے کی کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے مہنگے مہنگے ہسپتال ہیں پرائیوٹ ہسپٹل کوئی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس دروازے کے اندر بھی جا سکتا ہے اب مزدور کسان ویلڈر جو بھی تنخواہدار غریب طبقہ ہے ان کے گھر میں ہیلتھ کارڈ ہوگا کسی بھی ہسپتال میں جا کے اچھے سے اچھے ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ پہلا قدم ہے فلاہی ریاست کی طرف ہم نے اسحاس کے پروگرام شروع کی ہے سب سے پہلے ہم دو کروڑ خاندانوں کو جو غریب ترین ہے ہم چودہ ہزار روپے دے رہے ہیں خاندان کو تکے اپنا وہ گھر سنبھال سکے پھر مہنگائی کے دور میں مہنگائی کے دور میں دو کروڑ خاندان کو ہم تیس فیصد ریایت دلوا رہے ہیں گھی آٹے اور چینی میں پھر ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں سٹنٹنگ یعنی بچہ اپنے پورے قد پہ نہیں پہنچتا کیونکہ غزہ نہیں ملتی وہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے پروگرام شروع کیا ہے ساس کے نیچے لیکن کامیاب پاکستان میں سب سے مجھے جو خوشی ہے اس وقت بیس لاکھ خاندانوں کے لیے ہر خاندان میں جو غریب ترین خاندان ہیں سب سے پہلے بیس لاکھ روپیہ سود کے بغیر دے رہے ہیں کہ اپنا گھر بنا سکے دوسرا پانچ لاکھ سود کے بغیر کرزہ دے رہے ہیں کہ یا کسان اپنے کھیتی باڑی میں لگا سکے اور یا شہر میں اپنی کوئی دکان کھول سکے پانچ لاکھ روپیہ سود کے بغیر کرزہ اور پھر اسی خاندان میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن دے رہے ہیں تاکہ کوئی ہنرسی کے اور اپنی نوکری بنا سکے اب جو میں اپنی قوم کو سب سے زیادہ ضروری چیز بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ دیکھیں نوجوانوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے ازاد نہیں تھے انگریز کی غلامی تھی میں وہ پاکستانی ہوں جو ہم پہلے بچے ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے تم مجھے بچپل سے میرے باں ماں باپ نے ایک چیز بتائی تھی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہو تم سر اٹھا کے پھر سکتے ہو ایک ازاد ملک میں بڑی مشکلات تھی شروع میں جب پاکستان بنا بہت زیادہ ہندوستان سے ریفیوجیز آئے پیسے نہیں تھے ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن بڑا جوش اور جذبہ اور جنون تھا کہ ہم نے پاکستان کو کھڑا کر دیا تو میں نے یہ کبھی بات نہیں بھولی میرے نوجوانوں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جیسے ہی جیسے ہی ہمارے ملک میں ہم نے باہر کے ملکوں کی غلامی شروع کر دی ہمارے ایسے لیڈر آگئے جنہوں نے یہاں سے پیسہ چوری کر کر کہ باہر بھیجا اور جن ملکوں میں ان کا پیسہ پڑا تھا چوری کا ان ملک کے غلام بن گئے ہمارے ملک میں دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ تک ہم جس ملک کے لیے جنگ لڑ رہے تھے امریکہ کے لیے ہمارے لوگ مر رہے تھے اس جنگ میں اسی ازار پاکستانی مرے لیکن اسی جس کے لیے جنگ لڑ رہے تھے اس نے چار سو ڈرون حملے کیے ہمارے ملک کے اوپر اور یہ دو یہ جو تین چوہے میں سے دو چوہے تاب سر برا تھے کبھی ان کو کوئی شرم نہیں آئے کہ جس ملک کے لیے آپ قربانیاں دے رہے ہیں وہ آپ کے ملکوں پر حملہ کر رہے ہیں کم از کم مو سے بولے تو صحیح کہ دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں اس کی لیکن جو اپنی دولت کے غلاموں جنہوں نے چوری کر کے پیسہ مغربی بینکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں رکھا تھا ان کے اندر کبھی جرت نہیں آئی اور ایک دفعہ انہوں نے مذہبت نہیں کی اور پاکستانیوں کو ہر قسم کی ظلت اٹھانی پڑی تو میں جب پرائم منسٹر بنا میرا پہلا یہ تھا کہ کبھی آگے سے میرا ملک کسی کی غلامی نہیں کرے گا ہم دوستی سب سے کریں گے سب سے دوستی کریں گے ہندوستان سے بھی تب دوستی کریں گے جب وہ کشمیریوں سے انصاف کرے اور وہ جو انہوں نے پانچ اگز دوزار انیس کو کشمیر کے اندر غیر قانونی اور انٹرنیشنل قانون توڑ کے اور کشمیریوں کے حقوق ختم کر کے جو انہوں نے کیا تھا ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے کشمیر کے سٹیٹس کو واپس لے کے جائے لیکن ہماری کسی انسانوں سے دشمنی نہیں لیکن اس ملک کو ہم کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے کسی کی غلامی نہیں کریں گے ہمارا ملک کا بننے کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا اور لائلہ اللہ کا مطلب یہ کہ اے اللہ سوائے تیرے اگر ہم کسی کے سامنے جھکیں گے وہ شرک ہے اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ دنیا میں ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی اچھا ایک منٹ ذرا اثر کی نماز آزان ہو جائے عوام کا جمع غفیر وزیراعظم عمران خان مان سہرہ میں جلسہ عام سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں آزان اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے جس کی وجہ سے کچھ وقت کیلئے بریک لیا گیا ہے عوام کا جمع غفیر ہے اس وقت انتہائی جوش و خروش پایا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان نے آزان اثر کے لئے کچھ وقت وانگا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر خاموشی ہے اور کچھ تیر بعد وزیراعظم پھر اپنا خطاب دوبارہ شروع کریں گے اپنے خطاب میں وزیراعظم کا اس کے بعد سب نماز پڑھیں گے جا کے آزان اثر کا وقت ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان نے جلسہ عام میں خطاب سے کچھ تیر کے لئے بریک لیا ہے جیسے ہی آزان اثر اختتام پذیر ہوگی وزیراعظم عمران خان دوبارہ عوام سے خطاب کریں گے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کا جمع غفیر امڑ آیا ہے مان سہرہ میں وزیراعظم عمران خان موجود ہیں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں عوام میں جوش و خروش پایا جاتا ہے اپنے خطاب کے دوران وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ نوجوان نسل پاکستان کا مستقبل ہے اچھا جی آپ تو مدینہ کی ریاست کی تین چیزیں کیا تھی قانون کی بالا دستی حکمرانی انصاف ایک فلائی ریاست دو ایک خوددار ریاست جو سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھوکتی اب چوتھی چیز ہے وہ آپ سب کے لئے چوتھی چیز یہ ہے کہ تین طور فیاسد کی ذمہ داری ہے ایک آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ ہے عمر بن معروف اللہ کا حکم ہے انسانوں کو اللہ کا حکم ہے کہ ہر انسان اچھائی کے ساتھ کھڑاؤ اچھائی اچھائی کے لئے جہاد کرے اور برائی اور بدی کے خلاف جہاد کرے یہ حکم ہے اس کا اللہ نے آپ کو کسی کو یہ اجازت ہی نہیں دی کہ جب اچھے اور برے کی جنگ ہو تو آپ کہیں جی میں پیچھے کھڑا ہوں میں تو نیوٹرل ہوں میں تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں یہ اللہ نے مسلمان معاشرے کو اجازت نہیں دی اب میرا وقت بہت مغربی معاشروں میں گزرا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا بھی میرا وقت برطانیہ میں گزرا اور کوئی بیس سال آپ یقین کریں کہ ہمارا معاشرہ امر بن معروف پر نہیں چل رہا ان کا معاشرہ چل رہا ہے وہاں میڈیا ان کے ادارے ان کی عدلیہ ان کی عوام سب جب اچھے اور برے کی جنگ ہوتی ہے سب اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی آدمی کوئی پولٹیشن جو جو عوام کا پیسہ چوری کرتا ہے جس پولٹیشن کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تین سو پجتر کوڑ روپے آ جاتا ہے جس کے نوکروں میں نوکروں کے اکاؤنٹ میں سولہ عرب روپے آ جاتا ہے ساری قوم سارا میڈیا اس کی اپنی پارٹی سب اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں سب بدی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بھگوڑا جو ملک چھوڑ کے جھوٹ بول کے بھاگ جائے جو عدالت اس کو مجرم قرار دے اس کے باہر پینما کا انکشاف ہو اور اس کے پکڑا جائے کہ جی بیٹی کے نام پہ چار عرب و روپے کے محلات خریدے ہوئے لنڈن میں سب سے مہنگے علاقے میں اور پھر عدالت اس کو سزا دے پھر وہ جھوٹ بولے پہلے مشرف کے دور پہ جھوٹ بول کے گیا کہ میں نے کوئی سعودی ریبیا سے معاہدہ نہیں کیا اور پھر اس باری کہ جی میں بیمار ہوں بہت مرنے لگا ہوں پھر جھوٹ بول کے چلا جائے نوجوانوں نوجوانوں وہ معاشروں کے اندر جدر عمر بل معروف ہے جن معاشروں میں عمر بل معروف کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں اس آدمی کے لیے میڈیا تو چھوڑو اس کی اپنی پارٹی چھوڑ جائے اس کو جھوٹو برطانیہ میں ایک پرائم منسٹر تھا ہیرل مکملن اس نے جھوٹ بولا اس کو ریزائن کرنا پڑا جھوٹ بولنے پہ یہاں جھوٹ بھی بولو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں عدالت میں جھوٹ بولو کتری شد خط جھوٹ بولو کلبری فون جھوٹ بولو جھوٹ پہ جھوٹ بولو لیکن وہ پھر بھی لیڈر بنا ہوا لندن میں بیٹھ کے اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے اور جب ایک معاشرے کے اندر لوگ اچھائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے تو نوجوانوں اب یہ میرے سے سنیں یہ سارے کٹھے ہوئے ہیں یہ چوئے اس لیے کٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بہت برا حالات ہیں پاکستان میں میں آج آپ سب کے سامنے نوجوانوں آپ تو آپ کے پاس موبیل ٹیلی فون ہے یہ ساری چیزیں چیک کر لیں میں آج سب کے سامنے چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ساڑھے تین سالوں کے اندر کسی حکومت نے کسی حکومت نے اس طرح کی پرفارمنس نہیں دی جو مجھے بڑا فخر ہے میری حکومت نے دی ہے آج معیشت دیکھ لیں معیشت دیکھ لیں آج جس سے ملک اٹھتا ہے وہ ایکسپورٹس ہیں آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں آج ہمارے پاس جو ٹیک سے کٹھا ہوا وہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے آج جو باہر سے ہمارے پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں ڈالرز وہ سب سے زیادہ ہے آج پانچ فصلے ہیں ان کی تاریخی پیداوار ہوئی ہے گندم کی گنے کی مکہی کی چاول کی آلو کی ریکوڈ اس لیے کہ ہم نے کسانوں کا دھیان رکھا ہے کسانوں کو ہم نے وہ قیمت ان کی فصلوں کی دلوائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی آج وہ ہمارے کسانوں کے پاس پیسہ گیا ہے جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی کسانوں کے پاس ہے اس طرح پیسہ نہیں آیا اور پھر انڈسٹری آج ہماری انڈسٹری چل پڑی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری یہ پچھلے دور میں بند ہو رہی تھی ان کے اوپر ہاؤزنگ سوسائٹیز بن رہی تھی آج مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل کے لیے کہ ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس طرح کا پاکستان کی انڈسٹری آگے بڑھ رہی ہے آئی ٹی کی انڈسٹری جو ناجوانوں آپ کا فیوچر ہے آئی ٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی پجتر فیصد دو سالوں میں آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں اور انشاءاللہ جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں صرف آئی ٹی اٹھا دے گی اس ملک کو پھر پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک ملک میں اماندار حکومت آتی ہے اور فرق کیا پاکستان کے اوپر ریکوڈ ڈک دو ہزار عرب روپے کا پاکستان پہ حرجانہ ہوا تھا دو ہزار عرب روپے کا پاکستان کے اوپر ایک فیصلہ کیا تھا عدالت نے اور ہمارے اوپر ہم نے دو ہزار عرب دینے تھے جن کمپنیوں نے عدالت میں گئی تھی مجھے فخر ہے کہ تین سال مسلسل ہم نے نگوشیٹ کر کے ہم نے وہ مسئلہ حل کیا وہی کمپنی جو چھوڑ کے چلی گئی تھی سونے کی اور کوپر کی تامبے کی جو مائنز تھی وہ واپس آ گئی ہے ناو عرب ڈالر وہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں گی بلوچستان کی انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی پاکستان میں ڈالرز آئیں گے جو یہ ہمارے ہمارے روپے پہ جو پریشر پڑتا ہے اس سے ڈالر آئیں گے پھر یہ سنیں ذرا این اے چے سڑکیں یہ بھی نوجوان ہو آپ کے پاس ٹیلی فون ہو موبائل فون ہو یہ کوگل کریں کہ دوزار تیرہ میں جب نون لیگ تھی تو کس قیمت پہ سڑکیں بنائی جا رہی تھی اور دوزار اکیس میں مہنگائی کے باوجود کس کس قیمت پہ سڑکیں بنائیں آپ کو حیرت ہوگی کہ دوزار تیرہ میں جس قیمت پہ سڑکیں بنائیں گئیں اور دوزار اکیس میں ہمارے دور میں تئیس کوڑ پی فی کلومیٹر ہم نے سڑکیں سسوی بنائیں بچایا ملکہ اور یہ بھی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ اس ہم نے فخر سے میں کہتا ہوں کہ ایک ہزار ارب روپیہ ہم نے قوم کا بچایا سڑکوں کے اوپر اور اس کی وجہ سے ہم نے دگری سڑکیں بنائیں قوم کا پیسہ بچا کے ریلویز پہلی تفاہ ریلویز پچاس سال کے بعد ہم نے جو خسارے میں تھا اس کو نفع پہ لے آئے ہیں اور اس میں آزم سواتی کو خاص طور پہ میں داد دیتا ہوں اور پھر نوجوانوں ہم نے جو کانٹریکٹس پچھلی گورنمنٹ نے سائن کیے تھے گیس پہ اور بجلی پہ ہم نے ان کو پھر سے آئی پی پیس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا قطر کے ساتھ ایک نیا گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا اور سات سو ارب روپیہ اگلے دس سال میں آپ کا قوم کا بچایا ہے یہ یہ پیسہ آپ پہ لگے گا یہ جتنا بھی پیسہ بجتا ہے وہ آپ پہ لگتا ہے تو آخر میں من سیرا آخر میں میں اس زبردست جنونی چلتے کا آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ مانسیرہ کے لوگوں کہ یہ تین چوہے جو کرنے چلے ہیں شکار یہ کامیاب ہو جائیں گے مجھے مجھے یہ چوہوں کے اوپر تھوڑا ترس بھی آ رہا ہے کیونکہ چوہ نمبر ون شباز شریف اس نے اپنی اچکنسل والی تھی پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہا تھا بڑے بڑے اس نے بیان دیئے کہ جی یورپین یورین کی عمران کو تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی پھر جی کہ میں اگر ہوتا تو میں ایبسلوٹلی نوٹ نہ کہتا میں امریکنوں کو نراز نہ کرتا میں تو امریکن دیکھوں یا یورپین دیکھوں یا کوئی بھی بوٹ دیکھوں میں تو پالش کرنے شروع کر دیتا ہوں شباز شریف تمہارا نام تو میں چیری بلوسم رکھ دیتا ہوں جو پالش نہیں ہوں جو یہ لوگوں کے پہ جوتے پالش کرتا ہے سارا وقت کہ جی مجھے کسی طرح وزیر آزم بنا دو شباز شریف وہ اچکن کو سنبھال کے رکھ لو کیونکہ وہ میرے خیال میں آپ کو کسی اور کوئی دینی پڑے گی کیونکہ شریف شریف خاندان کے دن اس ملک کو چوری کر کے لوٹنے کے چلے گئے ہیں اور شریف خان تو مجھے شریف خاندان تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آپ لندن میں جا کے سیاست کریں گے اور اگر یہ لندن چلے گئے نا یہ سنے ذرا اگر انہوں نے انگلینڈ میں سیاست کی تو مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد انگلینڈ پاکستان سے کرزے مانگے گا کیونکہ کہے گا ہمارا دیوالیا نکال دیا اجا مانسے رہو مانسے رہا اب آپ ستائیس تاریخ ستائیس تاریخ کو اسلام آباد میں میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں اور قوم کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی قوم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے میں بڑوں کو کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے صرف نکل کے ان چوہوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کی قوم عمر بن بل معروف کے ساتھ کھڑی ہے ہم سچائی کے ساتھ ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم تمہارے جیسے لوگ جو لوگوں کے ضمیر کے سعودے کرتے ہیں ملک کی جمہوریت کو تباہ کرتے ہیں ملک نظام کو تباہ کرتے ہیں تم وہ لوگوں جو اپنی چوری بچانے کے لیے اس ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہو ساری قوم نکلے گی تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم تمہاری طرح کی سیاست کی قبر کھود رہی ہے اس کا جنازہ نکال رہی ہے اور انشاءاللہ ان کے ان کی جنازے کے اوپر ایک نیا پاکستان کھڑا ہو رہا ہے وہ پاکستان جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے قائد اعظم نے جد و جید کی تھی جو علامہ اقبال کی خواب تھی کہ ہم نے ایک مثال بن ساری مسلمان دنیا میں ایک وہ نظام لے کے آنا ہے جو انشاءاللہ اس ملک کو بسم اللہ 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 تیری عبادت کرتے ہیں میرے صحیح کامیابی اور عزت مانگتے ہیں میرے بن سی کے باشاور شہریوں میں سب سے پہلے تو اور ایک دیکھ خان آپ کو اور تاہر اقبال آپ دونوں کو اس شاندار جلسے میں جو آپ نے لوگوں کو کٹھا کیا میں آپ کو خراجت تحسیم پیش کرتا ہوں ہماروزے اتنی زیادہ چیزیں آپ نے میرے سے مانگ لی اور جازب لگتا ہے لگتا ہے کہ جو چوہتر سال میں کام نہیں ہوئے وہ ایک سال میں آپ کروانا چاہتے میں آج میں آپ کو خوش خبری سناتا سب سے پہلے تو ملسی کے لوگو سب سے پہلے خوش خبری یہ کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کے لیے پانچ سو ارب روپیہ مزید خرج کریں گے اور ابھی آپ کو اسپان بزدار نے آپ ہی کے جنوبی پنجاب کے چیف پنسٹر نے اتنی لمبی چیزیں بتائی ہیں کہ جو جو آپ کی خواہش تھی تقریبا ساری انہوں نے کہا یا اس بار پوری ہو گی اور یا اگلے بجٹ میں پوری ہو گی لیکن ملسی کے لوگو اس سے بھی زیادہ خوش خبری آپ کو سنانے لگاؤں ہوں ہم ہم نیشنل اسیمبلی میں ساؤت پنجاب کی کانسٹیوشل امنمنٹ رکھ دیں گے کہ ساؤت پنجاب کا صوبہ بننا چاہئے اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ تو بڑی دیر سے لوگوں کو وعدہ کر رہے ہیں جنوب پنجاب کا کیا آپ ہماری حمایت کریں گے یا نہیں اب آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ ہم نے یہ بل رکھ دینا اسیمبلی میں اچھا آپ میلسی کے لوگوں زیادہ تر یہاں گزارہ کاشتکاری کے اوپر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا کسانوں نے ہمارے دور میں جتنا کسانوں کے پاس پیسہ آیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور میں آپ کو اب یہ میرے پاس عداد و شمار ہیں مکعی میں ہر ایکڑ کے اوپر مہنگائی کے باوجود جو مکعی کی فصل کی قیمت بڑھی ہے چالیس ہزار سے پچاس ہزار تک مزید فائدہ ہوا ہے کسان کو گندم گندم کے اندر جو ہم نے پچاس فیصد ہمارے دور میں گندم کی سپورٹ پرائز بڑھائی جو کسان کی جیب میں آیا ہر ایکڑ میں وہ پچیس ہزار سے تیس ہزار روپیہ اس کے بعد کپاس کپاس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے کپاس کی قیمت اب دگنی کسان کو مل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک اکڑ کے اوپر کپاس میں ستر ہزار سے اسی ہزار روپیہ تک میرے کسان کو فائدہ ہوا ہے اور اب ایک اور چیز کہ یوریا خاد مجھے پتہ کم ہوئی تھی دنیا میں کم ہو چکی ہے لیکن اب بھی آپ کو ملے گی ہم نے بڑی مشکلوں سے ہم نے خاد بھی زیادہ اس بار ہی پروڈیوز کی زیادہ گیس دی نہیں ہونے دیا لیکن اس کے باوجود ہم نے چائنہ سے ایک لاکھ ٹن خاد مگوائی ہے جو کہ انشاءاللہ ایک ہفتے تک پہنچ رہی ہے لیکن لیکن اب کسان جتنے بھی کسان ایک چیز سمجھ جاؤ کہ آج باہر کی دنیا میں خاد جس قیمت پہ مل رہی ہے اس سے پانچ گناہ کم قیمت پہ ہم پاکستان میں خاد دے رہے ہیں آپ کو باہر ایک سو پتیس عرب روپے کا ہم سبسیڈی دے رہے ہیں تو میں اس لیے آج آپ کسانوں کے سامنے پہلے یہ ضرور بات کرنا چاہتا اور بھی بڑی باتیں کر رہی ہیں میں نے لیکن میں پہلے اپنے کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جب کسان خوش آل ہوگا پاکستان ترقی کرے گا اور یہ پڑے مشکل وقت پہ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ نے ہماری حکومت کو کن کن امتحانوں سے گزارا ہے پہلے ایک ملک ملا جس کو چوروں کا ٹولا دیوالیا نکال چکا تھا اس کو سمبھالا اور پھر جب وہ سمبھل رہا تھا تو سو سال میں ایک دفعہ اس طرح کا بران آتا ہے جو کرونا وائرس پاکستان اور ساری دنیا میں آگئی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا وہ ملک ہے جو دنیا مانتی ہے کہ ایک سو نوے ملکوں میں سے وہ تین وہ ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے بہتر سب سے بہتر طریقے سے اس بڑے بران سے اپنے ملک کو نکالا ہے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچایا اور اس کے بعد مہنگائی کا سمندر آ گیا ساری دنیا میں ملسی کے نوجوانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کی تاریخ میں یعنی اور میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ میں چالیس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی آئی برطانیہ میں تیس سال کے بعد جرمینی میں چھبیس سال کے بعد ترکی میں بیس سال کے بعد اتنی مہنگائی دنیا میں جو آئی ہے اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا جو دوزار آٹھ سے تیرہ کا دور تھا اس دور میں زیادہ مہنگائی تھی آج سے لیکن اس مہنگائی کے باوجود انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کے اوپر ہم کم بوجھ ڈالیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری پاکستان کی تاریخ پر سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا اور اس کی وجہ سے میں نے دس روپے کم کیا پٹرول اور ڈیزل اور پانچ روپے یونٹ بجلی کم کی یہ صرف اس طرح ہم کر سکے کہ ہماری ایف بی آر نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا ہماری قوم نے ٹیکس دیا اور میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے جتنا جتنا آپ ہمارے ٹیکس دیتے رہیں گے وہ سارا ٹیکس میں عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے پہ لگاؤں گا یہ جو یہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا لنڈن میں اس اس کا میں نے پیسہ واپس لے آیا تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت آدھی کر دوں گا اب ابھی فضل ڈیزل بیبی میں آ رہا ہوں اچھا ملسی کے لوگو یہ بگوڑے اور ڈیزل کے اوپر آنے سے پہلے میں صرف آپ کو نوجوانوں آپ کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے ما باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں پہلا تھا ہم وہ بچے تھے جو ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور میری ہمیشہ ما باپ نے بھی مجھے یاد دلایا اور ہمیشہ زین میں تھا کہ کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا اور میرے ملسی کے لوگوں اور جو پاکستان کے لوگ ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سن لو نہ آج تک نہ آج تک عمران خان کسی کے ساب نے جھکا ہے جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ابھی یہ ذرا سنیں یورپین یونین کے امبیسٹرز نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں اس کے خلاف بوٹ دیں میں یہ یورپین یونین کے امبیسٹرز سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا کیونکہ میں اپنی قوم کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے یہ نیٹو کی مدد کی جو وار آن ٹیرر تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا میں کبھی نہ ساتھ دیتا میں اپنی ملک کو باہر رکھتا اس جنگ سے لیکن اس وقت کا جو سربراہ تھا انہوں کا ساتھ دیا کیا کیا ملا پاکستان کو اسی ہزار پاکستان اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں ہمارا قبالی علاقہ اجڑ گیا پینتیس لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی ہمارے ملک کو سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا تو کیا میں اپنے یورپین یونین کے امبیسٹر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی ہماری جنگ میں آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا سارے نیٹوں کے ملاکے دس فیصد بھی لوگ نہیں تھے جو اس جنگ میں مرے ہمارے مقابلے میں اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی تو میں ان سے آج یہ پوچھتا ہوں کہ بجائے آپ نے جب ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بجائے آپ ہمارا کم از کم شکریہ ہی دا کرتے ایسے آپ میں سے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں جو جنگ ہاری آپ نے وہ پاکستان کو ذمہ دار چھرائے تھا اور دوسرا جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کوئی ان کی تنقید کی کوئی تجارت بند کی تو ہم ہم آپ کے سامنے کیا ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں اور میں ملسی کے لوگیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ غلط آت پڑی کدھ سے ہیں دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے درمیان میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر جب زرداری ملک کی بڑی بیماری جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نوجوان آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اپنے ٹیلی فون پہ آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ملک کسی ملک کی جنگ لڑا ہے اس کے لیے جنگ لڑا ہے اور وہ ہی ملک اس ہی کو پر بمباری کر رہا ہے یہ کبھی ہوا ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ دو ڈاکو نے کیوں نہیں ان سے پوچھا کیوں نہیں ان کو کہا کہ جب گاؤں کے اندر اور ہمارے قبائلی علاقے پہ جب ڈرون اٹیک یعنی بوم پھٹتا تھا تو آپ کو پتا ہے عورتے بچے بے قصور لوگ مارے جاتے تھے جب ڈرون اٹیک کے گھر پہ پڑتا ہے تو لوگوں کے گوش کے ٹکڑے دواروں پہ ہوتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آئی کہ ہمارے پاکستانی مار رہے تھے باہر سے ہمار آئی دوست جس کے لئے ہم جنگ لڑے ہیں وہ ہی آکے یہ ڈرون اٹیک کر رہا تھا کیوں یہ دونوں بول نہیں رہے تھے کیوں نہیں بول رہے تھے میں 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 آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو ڈاکو کیوں نہیں بول رہے تھے کیونکہ ان کے چوری اس ملک سے جو پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر کے ملکوں میں اور بینکوں میں اور بڑے بڑے محلات لیے ہوئے تھے ان کو ڈر تھا کہ جس دن یہ کہیں کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں وہ ان کے پراپٹی ضبط کر لیں گے آج روسیوں کی جو ان کی مغرب میں اساسے ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں ان کو بھی وہ ڈر لگا ہوا تھا تو یہ بیسے یہ ڈرون اٹیک اپنے ملک پہ ہو رہے ہیں آپ بتائیں جب سے عمران خان وزیراعظم بنے کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے نہیں ہوا اور میں آج اب سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی میں پاکستان کی ائر فورس کو کہوں گا کہ وہ اس لیے اس لیے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ملک میں آگے اٹیک کر کے اور لوگ مار دیں انگریزی میں کہتے ہیں جج جوری ایکسیکیوشنر یہ کسی قانون کے اندر نہیں ہے یہ جنگل کے قانون کے اندر ہے میں نے اور میں میرے پاکستان کے نوجوانوں میں یہ چاہتا ہوں یہ غور سے ایک بات سمجھ لیں آپ کبھی بھی کوئی قوم عظیم قوم نہیں بنی جو دوسروں کے سامنے جھکتی ہے صرف خوددار قوم عظیم قوم بنتی ہے جو کسی سے بھیک مانگ کے گزارہ کرتی ہے قوم وہ ایسے ہی کہ اگر میں وساکیا پکڑ لوں اپنی ٹانگوں پہ زور نہ ڈالوں میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی اسی طرح ملک کمزور ہو جاتے ہیں جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوتے ہم کوئی ہم کوئی کسی سے تشوری نہیں چاہتے ہم سب سے دوستی چاہتے ہماری روس سے بھی دوستی ہے ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے ہماری چائنہ سے بھی دوستی ہے یورپ سے بھی ہے ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں لیکن کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں انشاءاللہ ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کے ایک دن کوشش کریں گے کہ جو یوکرین میں جانگ ہے یہ بندوں اس سے بہت دنیا کو نقصان ہو رہا ہے اس سے تیل کی قیمت اسمانوں پہ چلی گئی گندم کی قیمت اسمانوں میں گیس کی قیمت ادھر پہنچ گئی ہے کہ یہ یورپ جیسے ملک برطانیہ جیسے ملک میں اس وقت لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے تو اس لیے ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے امن میں سب کا ساتھ دیں گے اب میں اپنے پاکستانی ہوں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے اوپر میں بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں پہلے پہلے یہ لوگ کون ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے سب سے پہلے سب سے پہلے مجرم نمبر وان نواز شریف جھوٹ بول کے سپریم کوٹ نے اس کو سزا دی بولی ووڈ کی ایکٹنگ کی رو دو کہ جی میں تباہ ہو گیا مرنے والا ہوں منتے کر کے باہر چلا گیا میں یہ سوچ تا ہوں نون لیگ والو نون لیگ والو اگر سن رہے ہو تو میری بات ذرا میں چاہتا ہوں اس بات پہ تھوڑا سا غور کرو کہ کبھی گیدر بھی لیڈر بن سکتا ہے کبھی دنیا میں سن آیا ہے کہ وہ لیڈر ہو جو خود دم دم آگے بھاگ جائے اور تھا آسل زرداری جب آپ اکٹھے ہوں گے تو ذرا یاد کرانا شریفوں کو اور نون لی کو کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹک جیل میں ٹشو کے دبے ختم ہو گئے نواز شریف کے آنسو پہنچتے پہنچتے پھر کہتا نہیں جی وہ آسل میں پانچ سال کا دس سال کا نہیں اب پھر باہر چلا گیا ہے اب نون لیگ میں ذرا اپنی کیونکہ نون لیگ میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں تو میں ذرا نون لیگ والوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو کہیں گوگل کریں اپنے موبائل پہ کوئی اس کی دنیا میں مثال ملتی ہے کہ ایک ملک کا تین دفعہ وزیر آزم اس کے دو بچے باہر گئے ارب اور روپے کے محلوں میں رہ رہے ہیں وہ خود ارب اور روپے کے محل میں رہتا ہے اور جب بچوں سے پوچھتے کہ یہ پیسہ یاری تین دفعہ ملک کا پرائم منسٹر اس کا مطلب کہ وہ پھر یہ صرف پاکستان کو لوٹنے کے لئے آتے ہیں پیسہ چوری کر کے باہر چھٹیاں باہر عید باہر گھر باہر شاپنگ باہر اور پاکستان صرف لوٹنے کے لئے رکھا ہوا یہ ہے نمبر وان جو چاہتا آدم اعتماد کی تحریک ہو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے مزے مزے سے پاکستان کو پچھلے تیس سال میں لوٹا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے شباز شریف اب یہ شباز شریف کون ہے اگر آپ نے شباز شریف کا پتہ چلوارا ہے تو کہیں سے مقصود چپڑاسی کو پکڑ کے لے آئیں وہ بچارہ مقصود چپڑاسی ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے بینک کے اندر تین سو پجتر کروڑ اوپیہ آ گیا یہ اسی طرح ہی تھا کہ ہدایبہ پیپر بل میں لنڈن میں کازی فیملی بیٹھی تھی آج سے بیس پچیس سال پہلے کیونکہ انہوں نے پرانی چوری شروع کی ہوئی ہے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے بینکوں میں لاکھوں پاؤنڈ آگئے وہ بچار احران کدھر سے آئے ہیں پتہ چلا یہاں سے چوری کا پیسہ پہلے ادھر بھیجا اور ادھر سے ریمیٹنس دکھا کے پاکستان بھگوڑا وہ بھگوڑا جو ادھر بیٹھ ہے وہ اور اس کی بیٹی وہ فوج کو برا برا کہتے ہیں اور شباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا پالش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن شباز شریف یہ وہ زمانہ بدل گیا یہ وہ جنرل جلانی کا زمانہ نہیں جب اس کے گھر پہ سریع لگاتے لگاتے آپ وزیر اعلیٰ بنا اور پھر عرب وپتی بن گئے زمانہ بدل چکا ہے آپ کو شباز شریف جو مرضی آپ کر لیں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ سولہ عرب سولہ سو کروڑ اپیان آپ کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا میں پھر سے نون لکھ پوچھتا ہوں کہ آپ بھی یہ پوچھیں پوچھیں تو دہی اس سے کہ سولہ سو کھوڑ اپیان نوکروں کے اکاؤنٹ میں کدھر سے آ گیا اگر حلال کا پیسہ تھا تو اپنے اکاؤنٹ میں لیتے کیونکہ آپ نے چوری کا پیسہ تھا تو نوکروں تو عدالت ازاد ہیں کیوں بار بجوائے ہوا ان کو تو یہ ہے دوسرا جو ڈرہ ہوا ہے کہ اس کا کیس آنے لگا ہے اور اگر کیس آ گیا تو اس نے جیل میں ہونا ہے اس لیے یہ بھی جلدی جلدی عدم اعتماد کی تحریک میں اور تیسرا ہے نہیں بیماری زرداری زرداری کا کمال یہ ہے کہ جب بینظیر اقتدار میں آئی تو ہاتھ ساتھ ہی ایک سال ہی لگا ساری دنیا میں دھوم مچ گئی میسٹر ٹین پرسنٹ کہ ہر چیز کے اوپر دس فیصد پیسے کھینچ لیتا تھا یہ یہ وہ آدمی تھا جو بیمبیلہ سینما کے ٹکٹ اس نے پیسہ بنانا شروع کیا اس کے اور نواز شریف کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون آئے کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا ان کی چوری کا بی بی سی کے اوپر فلمیں بنی ان کی چوری پہ اسی زرداری کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا کرپشن پہ اور ہدائبہ پیپر مل کا جو کرپشن کا کیس تھا وہ زرداری نے اس کے پر بنایا نواز شریف پہ چھانوے کی اسیمبلی میں آصر زرداری سے پوچھا گیا کہ سرے محل آپ کا ہے یا نہیں ہے ایک پڑا مہنگا اس نے محل خریدا برطانیہ میں اس نے اسیمبلی میں کہ یہ میرا نہیں ہے اس وہ کیس ہوا کیس پاکستان جیت گیا سرے مال کو بیچا پیسہ پاکستان آنا تھا اتنے میں مشرف نے اس کو این آر او دے دیا پیسہ بھی حضم کر گیا وہ یہ پھر ساٹھ ملین ڈالر یعنی چھ کروڑ ڈالر پڑھا تھا سوچلنڈ میں پاکستان نے کیس کیا پاکستان کیس جیتنے لگا تھا مشرف نے این آر رو دیا وہ بھی حضم کر گیا یہ ہیں وہ لوگ جو سارے مل کے کہ جی وہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے عدم اتباد ہم لے کے آئیں گے اور چوتھے نمبر پہ فضلو میں اس کو کبھی ملانا نہیں کہوں گا کیونکہ ملانا ہم عدد سے ملانا کو کہتے ہیں ملانا پڑھے لکھے دینی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جو ڈیزل کے پرمنٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے اور یہ یہ صرف پیسے نہیں بناتا یہ بلیک مل کرتا ہے مدرس کے بچوں کو لیا اسلام آباد میں دھرنا دیا وہ میڈیا نے جا کے مدرس کے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیوں آئے ہو تم دھرنا دینے انہوں نے کہا جی اس لیے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے انہوں نے کہ کہ یہ یہ یہودیوں کا یا سازش کر رہے پاکستان میں ملانا ملانا نہیں دیزل نہیں میں کہہ سکتا اس کو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہے پاکستان میں پچھے دس سالوں میں چار گناہ دوزار آٹھ سے اٹھار تک چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا ہے چار گناہ چھ ہزار عرب روپے سے دوزار آٹھ میں ساٹھ سال میں پاکستان کا کرزہ چھ ہزار عرب تھا انہوں نے دس سالوں میں پچھا دیا تیس ہزار عرب تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے ملک مکروز کر دیا جو بھی ہم ٹیکس میں کٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے آپ کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں پہ تو جب آپ نے ملک مکروز کر دیا تو یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ ہی کافی ہیں فضلو فضلو میں آپ سے آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوہ دے دے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے اس لیے آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا یعنی آپ ایک دینی دین کے نام پہ پیسے بناتے ہوئے آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کچھ تو سوچیں کہ آپ لوگ جو مدرسے کے بچے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا ساس ہے ہمارے مدرسے کے بچے لیکن ان کو آپ استعمال کریں اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے جو میں نے قرآن پڑھی ہے اور جو میرا دین کا جتنا بھی علم ہے اللہ نے آپ کو معافی کرنا مدرسے یہ مدرسے اللہ مدرسے لیے یہ مدرسے میڈیا آپ کا بیٹا زرداری کی طرح بن جائے کوئی نہیں جائے گا تو پھر آپ کیوں اس ملک میں اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتا ہے تیس سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک سے کیا کر رہے ہیں میں آج آخر میں ایک بات کہہ کہ اپنا بات ختم کرتا ہوں کہ میں پچیس سال پہلے میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ابھی میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں ان سے آخر میں آخری بات یہ کہ کہ چھوڑتا ہوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ ڈاکوں کا جو گلدستہ ہے کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا ہو کہ یہ جو بچے ہیں یہ ٹی وی ٹی وی کہل رہے ہیں گلدستان میں عمران خان نے الیکشن جیتا ازاد کشمیر میں عمران خان نے حکومت بنائی سیار کوٹ میں بائی الیکشن ہوا عمران خان جیتا تو سن لو اگلا الیکشن نصب کرک میں نصب قیبر پخت انخواہ میں نصب پنجاب میں نصب ازاد کشمیر گلدستان میں بلکہ پلوچستان کے ساتھ سن میں بھی عمران خان کی انشاء اللہ حکومت ہوگی اور یہ کیوں ہو رہے میرے پاکستانیوں آپ سب سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب ہمارے صوبے میں اگر عمران خان کو یہ ریسپانس مل رہا ہے پاکستان میں یہ ریسپانس مل رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی ہولی کیلی جا رہی تھی تو یہی اکمران تھے یہی پیپرز پارٹی کی قیادت زرداری کہتا تھا کہ ان کے اوپر اور ڈرون حملے کرو اور فکر نہ کرو میں سنبھال لوں گا یہی نواز شریف تھا یہی شہباز شریف تھا جنہوں نے ہمارے لئے اٹک کے اوپر انہوں نے امریکہ کے رستے بن کر دو اور یہی جو فضل رحمان ہے اس کا ہم بڑا سنتے تھے سنے 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 اس کا ہم بڑا سنتے تھے ہم نارے سنتے تھے کہ امریکہ گو ان دنوں میں ہم بھی انویسٹی میں پڑھتے تھے ہم کہتے تھے کہ بندہ بڑا سنجیدہ نارہ لگاتا تھا لیکن جب ویکی لیگز آیا اس سے ثابت ہوا کہ امریکن سویر این پیٹریسن کے پاس جا کے کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دو زرداری اور نواز شریف سے اچھی خدمت کروں گا یہاں پہ نارہ تھا گو امریکہ گو بعد میں سمجھ آئی کہ چلو امریکہ چلو چلو امریکہ چلو امریکہ کے قط میں اوپڑا لیکن آج عمران خان مور کا وزیراعظم ہے غیرتمن قوم کا غیرتمن لیڈر ہے خوددار قوم کا خوددار لیڈر ہے امریکہ جا کے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمارا مقدمہ لڑتا ہے پہلے پاکستان کو دیشتگردی سے جب وہ جوڑتے تھے ڈو مور کا حکم دیتے تھے تو زرداری نواز شریف بزر رحمان ہماری علاقوں میں اپریشن شروع کر دیتے لیکن آج امریکہ کو آئینہ دکھاتا ہے اسلام کی بات کرتا ہے مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے نام اسی رسالت صلی اللہ علیہ 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 پوٹنا چاہتا ہوں یہ جو دین کی نام کی اوپر شاست کرتے ہیں یہاں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ جب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 کیا کبھی آپ نے اس کی اوپر آواز اٹھائی ہے آپ تو ان امریکہ اور یورپ سے ہمیشہ ان کے باؤ پڑھتے تھے ان سے مدد مانگتے تھے آج اللہ نے امران خان کی شکل میں ہمیں ایسا لیڈر دیا ہے جو دین کی بات کرتا ہے پاکستان کی بات کرتا ہے اسلام کی بات کرتا ہے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرف پہ چلانے کا عظم کرتا میرے پاکستان دوسری وجہ جو عمران خان سے پوری پاکستان کے محبت ہے اور آج آپ نے اپنے جذبے سی دکھایا کہ پہلے حکمرانوں کا پیٹ بھی خراب ہوتا تو لندن اور امریکہ علاج کیلئے جاتے کس کے پیسوں پہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں پہ پیٹ خراب تو تو پورا ٹبر انگلین اور امریکہ روانہ ہوتا لیکن عمران خان کی حکومت آئی انہوں نے اپنی لیے نہیں اپنے پاکستانی قوم کیلئے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ خیبر پخت انخواہ کے ہر شہری کی جیب میں جس کے پاس خیبر پخت انخواہ کا اڈی کار دس لاکھ روپے سیت انصاف کار کی شکل میں پڑے ہیں آج خیبر پخت انخواہ کا ہر شہری نصیب سرکاری اسپتال میں بلکہ ملک کے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی مفت علاج کر سکتے ہیں اور نصیب یہ میرے پاکستانی سوچئے انہوں کمرانوں نے ان کون کا میں اس کہوں آج پھر کہتا ہوں کہ اس کا مہنگائی سے اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈوں سے اور درجن کا آلو سے ہے تمہیں کیا پتہ وہ کہہ رہا تھا کہ پہلے لوگ چینی اگاتے تھے بھائی ٹھیک بات کہ آپ کا ابو زردار چینی اگاتا تھا ہمارے سب کے خون اس میں کسانوں کا خون ہوتا تھا اور آپ کے آن تو چینی اکتی ہے میرے پاکستانیوں سیعت انصاب کار کا ان کو احساس نہیں آج پاکستانی عمران خان کے ساتھ اس لیے ہے کہ غریب کا سوچا ایک لمحی کیلئے سوچے ایک مزدور دیاری دکاندار اگر ان کے گھر میں کوئی بیماری آتی وہ کیا کرتا کسی کے آگے ہاتھ پہلاتا کسی کے دروازے پہ دستک دیتا اپنے گھر میں کوئی چیز بیچتا ان کو یہ فکر ہوتی تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ پوری خیبر پختنخواہ میں اور اگر خیبر پختنخواہ کا شہری کراچی میں بھی ہو پنجاب میں بھی ہو بروزستان میں بھی ہو تو اس کا اس کارٹ کے ذریعے مفت علاج ہوتا ہے اور آج کرک کے لوگوں کے سامنے میں پورے پاکستان کو جہاں پی عمران خان کی حکومت ہے جس صوبے میں بھی ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ دسمبر سے وہاں بھی سو فیصد باری کیلئے صحت انصاف کا انشان اللہ مغاز کرنے جا رہے ہیں ایک اور جو خیبر پختن خواہ کو عمران خان نے اٹھایا کہ پہلے یہاں پہ آگ اور خون کی ہولی تھی ہر جمعہ کو ہر شہری کو پتا تھا کہ ہر جمعہ کو یہاں پہ ایک دماکہ ہوتا ہے لیکن عمران خان کی حکومت ہمارے سیکیوریٹی فورسز کے نوجوانوں کی قربانوں کی ورہ سے جہاں پہ امن آیا جب امن آیا تو دیکھئے کہ ہمارے سیاہت خوبصورت علاقے ہیں اس کو سیاہت کو فروغ ملا اور صرف عید کے چھٹیوں میں ہمارے شمالی علاقاجات میں ستائیس لاک سیاہ آئے میرے بائی شاید خٹک نے بات کی سی پیک کے ساتھ اور ریجنل کنیکٹیویٹی کی میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سی پیک کا آغاز ہوا تو خیبر پختنخوا اور بلوچستان کے لوگوں کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ ہمارے محروم اور پسماندہ علاقوں کو اس کے ذریعے آپ اٹھا سکتے تھے آپ نے کو سی پیک کا حصہ نہیں بنایا مغربی روٹ کا مطالبہ تھا تو میرے پاکستانیوں یہ ذمہ داری عمران خان کی طرف سے مجھے دی گئی ہمارے وزیر اللہ خیبر پختنخوا پرام منسٹر عمران خان کا شکریہ دا کرتا ہوں چین کی حکومت کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آخری جیسی سی میں ہمارے مغربی روٹ کی اپرویل ہو گئی گلگت بلدستان سے چترال چترال سے دیر موٹر ویسوات پھر سوات سے پشاور پشاور سے کوہار کرک لکی مروض ڈیائی خان جوف کچھلاک اور گوادر آپ کا سی پیک مغربی روٹ منظور ہوا اور انشاءاللہ دو ہفتے بعد ہم سی پیک کے دروازے گلگت بلدستان سے مغربی روٹ کا ایک پنسوبے کا آغاز کریں گے دو ہفتے بعد اس کا انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان افتتا کرے گا گلگت بلدستان سے چترال تک اور آخری جو اس کا سیرہ ملتا ہے جو اب کچھلاک اس کا بھی عمران خان کی حکومت میں آغاز ہوا اور میرے گرک کے شہریوں آپ کے لیے کوہار سے گمبیلا شڑک پہ دوالائیزیشن کا کام شروع ہے دسمبر میں انشاءاللہ مکمل ہوگا لیکن خوش قبری یہ ہے کہ پشاور سے ڈی آئے خان تک مغرب اصدا کے لیے پاکستان کا دوسرا بڑا موٹر اگر اصار انشاءاللہ اس کی اوپر ہمکام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ سباب اگر موٹر وفا کی وزیر مواصلات مراد سعید کرک میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مسترد شدہ ٹولہ حکومت کے جان کی بار بار تاریخ دے رہا ہے ایک عجیب تماشا اوپوزیشن کی گیارہ جماعت نے لگا رکھا ہے انہوں نے کہا کہ گیارہ سیاسی جماعت مل کر بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکی جتنا جلسہ حلقے کی ایک عوام نے آج کرک میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ اوپوزیشن کو مسترد کر دیا ہے عوام نے اور اس کرپ ٹولے کے حوالے سے عوام جان چکی ہے یہ ہوتی یہ کوم بننے سے کی جو طاقت ہوتی ہے اور اسے کتنے بڑے بڑے کام جو اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں ڈالتا ہے ہماری قوم جو اتنی لوگوں کی امیدوں سے بڑی آپ کے میرے اباؤ اجداد کی قربانیوں سے بنی بدقسمتی سے یہاں پر صورتحال ایسی شروعی کہ حکمران ہمارے ایسے آئے جنہوں نے قوم کی نہیں اپنی ذات کی سیاست کی جب وہ بڑے عالمی طاقتوں کے سامنے بیٹھتے تھے تو قوم کے لیے کچھ نہیں مانگتے تھے وہ اپنی ذات کے لیے مانگتے تھے اور اکثر تو ان میں سے ایسے تھے جن کی چوری کی دولت جو ہے وہ انہی بیرونی ملکوں میں رکھی ہوتی تھی تو کیا وہ قوم کی کسی کے سامنے بات کرتے کس خوداری کی زیاد وہ اپنے قوم کا مقدمہ لڑ سکتے تھے اور یہ صرف ایک انا کی بات نہیں ہوتی ہے ایک انسان کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی انا کی بات ہے لیکن قوم میں جب خودداری ختم ہو جاتی ہے تو دنیا میں اس قوم کے لیے عزت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے چاہے وہ اس کا کاروبار ہو معیشت ہو لوگ انہیں بار سے سرمایہ کاری کرنی ہو جس قوم کی عزت کوئی نہیں ہے جس قوم کو لوگ دیکھ کر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے وہاں دیکھتے کہ کون ایسا شخص ہے جس کو میں عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں بدقسمتی سے جیسے میں نے کہا دہائیاں ایسی آئیں اور یہ اب تو چھپی بھی باتیں نہیں ہیں کتابیں چھپ چکی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے لیڈروں نے پاکستان کو بیچا پاکستان کے لوگوں کو کی جانے ختم کروائیں اپنے اقتدار کو بچانے کیلئے کس طریقے سے سر جھکا کے دنیا کے لیڈروں کے سامنے کھڑے ہوئے الحمدللہ آپ پچھلے تین ساڑھے تین سال سے ایک نیا پاکستان دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اور یہ کیوں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ پاکستان کی عزت کیوں ہو رہی ہے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا ابھی امیر مغل نے اپنی تقریر کے اندر ذکر کیا کہ دو مور کا مطالبہ ہوتا ہے امیر مغل بھول گئے کہ یہ دو مور کا مطالبہ جو ہے یہ پرانے پاکستان میں نہیں کر رہے یہ دو مور کا مطالبہ نئے پاکستان میں کر رہے ہیں جب نئے پاکستان سے دو مور کہا جاتا ہے تو نئے پاکستان کا جواب ہوتا ہے تو جناب اگر جائز بات ہے اگر انصاف کی بات ہے تو ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے بلکہ مطالبہ کیے بغیر آپ کے لئے انشاءاللہ کام کریں گے لیکن یہ نیا پاکستان کسی کے سامنے سر جھکانے کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے چیز ہو چاہے روس ہو چاہے دنیا کی طاقتیں ہو اس وقت سب پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور آپ نے جیسے کوئی نہ کی تو اگلے دن پتہ نہیں گولے پر رسلے شروع ہو جائیں گے اور دنیا میں تحس نیس کر دے گی آپ نے دیکھا کہ آج اس ایبسلوٹلی نوٹ کے باوجود امریکہ کا جو حکومت ہے اس کی طرف سے کیا بیان آیا جی پچھلے مہینے وہ کہتے پاکستان ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ساری دنیا سے اس وقت اچھے مراسم چاہتا ہے پاکستان کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنا چاہتا لیکن پاکستان کسی کے سامنے اپنا سر بھی جھکانے کو تیار نہیں ہے عزت سے مراسم رکھیں گے عزت کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم دولر لے کر اپنی چوری کی دولت کو چھپانے کے لیے ملک کی ملک کی ہم مفادات کو قربان کر دیں گے عمران خان کی ہوتے بھئی یہ نہیں ہو سکتا دوسری جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سنائے دوبارہ سے لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں ایک تو پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ اس چیز کو غور رکھیں ابھی بھی سردی تھوڑی کم ہوئی ہے لیکن آج بھی دیکھیں تھنڈی ہوا چل رہی ہے کچھ میرے دوستوں نے نیچے سوٹر بھی پہنے میں تو سردیوں کے اندر بہت ساری بیماریاں آتی اور اللہ تعالیٰ کے نظام یہ کہ نئی نئی بیماریاں بھی آجاتی ہیں پہلے سردی آتی تھی خانسی ہوتی تھی نزلہ ہوتا تھا زکام ہوتا تھا پھر دو سال پہلے ہم نے دیکھا جی کووٹ کی بیماری آگی دنیا کے اندر اسی طریقے سے پچھلے تین سال سردیوں کی ایک اور بیماری آئی گئی اس بیماری کا نام ہے پی ڈی ایم وہ سردیاں شروع ہوتی ہیں تو پی ڈی ایم کی بیماری شروع ہو جاتی ہے وہ جیسے ہی سردیاں ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے تو یہ مارس کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس سردیوں کے آخری مہینہ اس بیماری کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ لونگ مارس کرنے جا رہے ہیں یہ تو بتائیں کہ یہ لونگ مارس کا مقصد کیا کیا لونگ مارس کا مقصد یہ ہے کہ جو عربوں روپے نہیں عربوں ڈالر کی چوری کی دولت انہوں نے جمع کی بھی ہے دنیا کے بڑے بڑے جو آفشور سینٹرز ہیں کیا یہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ دولت پاکستان واپس لائی جائے تاکہ پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے اور کام کیا جائے سکے ہم اسلام باز میں چار اور کالج بنائے پانی کی اور سکی میں لے کے آئے بجلی کے اور منصوبے لگائیں کیا یہ اس لیے نکل رہے ہیں یا یہ اس لیے نکل رہے ہیں کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حضرتانوں کو نظام بہتر کیا جائے یا یہ اس لیے نکل رہے ہیں کہ پاکستان کے لیڈر ہمارے حکمران وہ تو بیمار ہوتے ہیں چھوٹی سی بھی بیماری ہوتی ہے میں سارے اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کوئی مجھے یہ بتا دے کہ آخری دفعہ کب ہم نے سنا تھا کہ نواز شریف یا شہباز شریف یا ان کی اولادیں یا زرداری یا ان کی اولادیں کبھی بیمار ہوئی ہے پاکستان کے کسی ہسپتال میں گئی کوئی مجھے بتا سکتا ہے کسی ہسپتال کا اپنے نام سنا ہے کہ جہاں پہ یہ یا ان کی اولاد اپنا علاج کرانے گئے ہو ان کے علاج ہوتے ملک سید کا انصاف کارڈ ہو اس سید کے کارڈ کے اوپر ہر پاکستانی چاہے وہ امیر ہو غریب ہو کسی پارٹی کو ووٹ ڈالنے ملو اگر وہ پاکستانی ہیں تو ہر خاندان اپنی بیماری ہو خدا نہ خاص تک کوئی ہسپتال جائے تو اس کا دس لاکھ روپے تک کا مفتلاج کرا سکے اگر یہ کوئی ایسے مطالبات لے کے نکلتے ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے یہ دولتیں بھی ان کی بار رکھی ہوئی ہیں بھاگتے بھی یہ ملک کے بار ہیں دیکھتے بھی آشیروات کے لئے ملک سے بھار کی طرف ہی ہیں تو شاید ان تک اطلاع بھی ہوتی اسے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں حقیقت ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اسلام باد میں جاں جاتا ہوں ساتھ مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مبارک تاریخی ترقیات ہی کام ہو رہے تو کیا اس مطالبے کے ساتھ نکلے ہوئے بتائیں تو مطالبہ ہے کیا سوائے اپنی چوری کی جائدات کو بچانے کے لیے ان کے پاس مطالبہ کیا ہے دوسرا اب پاکستان کے امان کو بتائیں تو ان کے لیے نکلے کیوں پہلے بھی میں نے کہا تھا بڑا رولہ پڑا تھا اس کا یاد ہے پچھلے میں نے جلسے کے تر جب میں کہ تھا بڑی کھٹ پہنی ہے اچھا کھٹ پہنی جو ہے اس کے ایک سے زیادہ طریقہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جسمانی طور پر کھٹ پڑے کھٹ دپیش دو چار لگائے جائیں لیکن ایک عزتدار انسان کے لیے اس سے زیادہ بڑی کھٹ جو ہے وہ ہوتی یہ زلط کھٹ جائے تو بڑے بڑے لیڈر یہاں پر نکلیں گے اور ساتھ ان کے کسی نے نکلنا نہیں ہے اس سے جو ان کی بستیوں نہیں ہے اس سے بڑی کھٹ کونسی ہوں سکتی ہے تو ابھی بھی وقت ہے کوئی اور کام کریں کبھی ہو اچھا وہ آپس میں نہیں فیصلہ ہو رہا ایک دن خبر آتی ہے پنجاب میں اگلے دن خبر آتی ہے وفاق میں تیسرے دن خبر آتی ہے سپیکر کے خلاف چوتھے دن خبر آتی ہے وزیراعظم کے خلاف وہ تپڑا ہے تو آؤ میدان کی اندر جو کرنا ہے کر کے دکھاؤ یہ سن سن کے تاریخ میں ان کو سیول کورٹ کے بولتا ہوں سیول کورٹ کے اندر جتنی تاریخ اندر پی ڈی ایم نے دے دی وہ اٹھارہ آگست دو ہزار تئیس تک عمران خان کے سن وزیراعظم ہیں اس کے بعد دو مہینے کے لیے عموری حکومت آئی گی دو ہزار تئیس کا اگلا الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی وزیراعظم دو دفعہ تواتر سے الیکشن دیت کے وزیراعظم بنے گا اور وہ عمران خان پاکستان کا پہلا تاریخ ہوگا تو ان کی باتوں کو چھوڑیں کام کریں چاہیے بتائیں کہ یہ جو اتنے بڑے دعوے کر رہے اور پتنی عدد بہتماد آپ کے خیال میں عمران خان کیا کر رہے ہوں گے ان کو کتنا سنجیدہ لے رہے ہوں عمران خان نے جناب اگلے دن واپس ہونا تھا تو وزیراعظم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہم اگلے دن اگر فلائٹ پکڑ کے آئیں گے تو پانچ گھنٹے کی فلائٹ پانچ گھنٹے بارے برباد ہوں گے تو ہم اگلے دن کیوں واپس جا رہے ہیں لو جی ہم رات کو فلائٹ ہماری موسکو اسے ٹیک آف کی صبح چار بجے ہم یہاں پہ پہنچے پانچ بجے ہم گھر پہنچے اور جمعہ کی صبح کو پانچ بجے گھر پہنچے جمعہ کی دوپیل کا وزیراعظم کے پاس میٹنگ دوبارہ چروی تھی اور میٹنگ کس چیز کی ہوتی ہیں وہ میٹنگ ہوتی ہے میں نے آگے معیشت بہتر کیسے کر رہی ہیں میں نے روزدار اور کیسے لوگوں کو دینا ہے میں نے کیا میں اور کر سکتا ہوں اس وقت جو دنیا کے اندر مہنگائی کی لہر آئی بھی ہے پاکستان بھی اس سے اثر انداز ہو رہا ہے یہاں پہ پاکستان کے امام پہ بھی اس کا اثر بڑھ رہا ہے میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس کے لیے میں عوام کے لیے بہتری کچھ کروں ان کی زندگی کے لیے میں آسان کر چکوں جیسے میں نے کہا کہ صبح پانچ بجے روس سے واپس پہنچے دوپیل کو دوبارہ میٹنگ شروع ہو چکی تھی ہفتے کو کام ہو رہا ہے اتوار کو کام ہو رہا ہے پیر کا انتظار کرنا وزیر اعظم کے خطاب کا انتظار کرنا یاد رکھنا جو میں نے باتیں بتائی نہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا وزیر اعظم ساری جاگ کر جو پاکستان واپس آیا سارے چھٹی والے دن ہفتے اتوار کو بیٹھ کے جو کام کیا اس وزیر اعظم لیڈر جو اپنے عوام کا درد رکھتا ہے صرف اپنے عوام کے لیے کام کر رہا ہے عمران خان کی شکل میں جیسا لیڈر ملا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور آخر میں 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 اتھر ٹریٹ بھی کیا تھا کچھ چیزیں میں کم سامنے ان کے اچھی باتیں انسان کے سامنے زیادہ نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ انسان اپنا سر نیچہ کر زندگی گزار انسان متقبر اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤ جس طرح فیصلے عمران خان نے کی اور آخر میں میں آپ کو یہ بات کہ جا رہا کہ پچھلے تین ساڑھے ساڑھے تین سال ہو گئے وزیراعظم دیکھتے میں بڑے بڑے میں نے مشکل وقت دیکھیں جس وقت بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی پاکستان کے اوپر میں نے وہ وقت بھی دیکھا اور میں دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا وزیراعظم اس وقت کس دلیری سے اس نے فیصلے کی اس دن بے ہم نے اس وقت بھی دیکھا ہے کہ جس وقت لوگوں کو رکھتا تھا کہ مشکل حالات کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سے اس طرح بھی جائیں تو نقصان ہے اس کے باوجود کس طریقے سے میدان کے کھڑے ہو کے اس نے ایسے فیصلے کی پوری پاکستانی قوم نہیں پوری مسلمان دنیا کو فخر ہے میں اور کیسے مسلمان دنیا انت کو فخر کرتی یہ میں آپ کوئی چھوٹا سا واقعہ سنا تو ابھی مسکو میں چچنیا کے صدر جو ہیں جی رمضان کریم وہ ملنے کے لیے آئے خاص انہوں نے خواہی اس کا اظہار کیا مسکو فلائے کر کے آئے انہوں نے کہا جی وزیراعظم سے درخواست کی کہ وزیراعظم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی جی اور آپ سنیں کہ چچنیا کا وزیراعظم عمران خان کو کیا کہہ وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے دو ہزار انیس کے اندر اقوام متحدہ میں تقریر کی اور میں تقریر سن رہا تھا اور جس طریقے سے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے لیے مقدمہ لڑا اور جس طریقے سے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا جس دلیری سے آپ نے اس مقام پہ کھڑے ہو کے باق کی میں اس دن سے میری دل کی خواہش تھی کہ میں عمران خان سے ملاقات کروں اور اس بہادر آدمی سے ہاتھ ملا ہوں یہ جی جنیہ کا صدر کہہ رہا ہے تو جو جو بات آپ کا وزیراعظم کر رہا ہے وہ صرف پاکستانی اسے اس کو سن کر اور اس کو دیکھ کر فخر نہیں کر رہے پوری عالم اسلام کے اندر مسلمان دیکھ کر اس پر فخر کر رہے اور یہ ایسے فیصلے کون کر سکتا ہے ایسے فیصلے صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کو خوف صرف خدا کی ذات کا ہو خوف صرف خدا کی ذات کا ہو کسی انسان کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہ ہو اور جس جو سمجھے کہ اس کی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ طاقت یا اللہ کی رضا ہے یا پاکستان کے عوام کی مدد ہے اسی طاقت پر یقین کرنے والا اتنے بڑے فیصلے کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے آپ سب کا سر بلند کیا فقر سے انشاءاللہ تعالی اسے ہی کرے گا آپ سب کا شکریہ ساتھ آنے کا عمران خان کا ساتھ دینے کا شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ انشاءاللہ تعالی مل کر اسلام آباد کو اور پاکستان کو بہتر سے بہتر بناتے جائیں گے اور زرداری صاحب سنو تعریق انصاف آپ کے پیچھے سندھ بھی آرہی ہے شاہ محمود پریشید پہنچ چکے کل انشاءاللہ میں بھی آرہو آپ نے تحریق کے انصاف کی بنیاد رکھی اور آپ نے کہا کہ میرے منشور کے بنیاد نکتے ہیں کہ نائنصاف کو مکتاؤں گا آپ نے کہا کہ میرے منشور کی یہ بنیاد ہے کہ غربت اور جہالت کو ہم تفن کریں گے اور اگر آپ پاکستان میں نائنصاف کا کوئی آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں اور غربت کی لکیر میں لوگوں کو چکڑا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تھرپارکر کا آپ نے صحیح رکھ کیا ہے اللہ نے اللہ نے تھرپارکر کو نواز آئے یہ وہ ظلہ ہے جو اللہ کی نعمتوں سے مال آمال ہے تھرپارکر کو اللہ نے کوئلے کی دولت سے نواز آ ہے اور تھرپا کوئلہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے اور ستم زریفی دیکھو کہ جو علاقہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے وہ آج بھی تاریخی میں دوبا ہوا ہے تو جناب والا امید کرتا ہے یہ علاقہ آپ سے امید کرتا ہے آپ سے لو لگائی ہے اور توقع کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے دور میں تھر میں ایک خوش کمار تبدیلی دیکھنے کو آئے گی جناب والا جس شہر میں آپ تشریف فرما ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں 71 میں 71 کی جنگ میں ہندوستان کی فوج قابض ہو گئی تھی یہاں چھاسرہ شہر میں ہندوستان کے ٹینک دیکھے تھے کے نہیں دیکھے تھے لیکن میں آج شد کی دھرتی پر اور تھر پارکر کی زر زمین پر کھڑے ہو کر کہنا چاہتا ہوں نیندر مودی سوچ کے دیکھنا یہ 71 نہیں ہے یہ پرانا نہیں یہ نیا پاکستان ہے اور یاد رکھ لینا 71 میں حکمران یایہ خان تھا اور آج پاکستان کا حکمران عمران خان ہے یہ فرق ہے 71 میں اور آج 2019 میں جنابے والا میں صرف تین پیغام لے کر آیا ہوں میرا پہلا پیغام بھارت مودی سرکار سے ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم آج بھی تمہاری جاریت کے باوجود عمل چاہتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی تمہارے سینے میں انتقام کی آگ جل رہی ہے ہم نے تمہارے قیدی پائلٹ ابی لندن کو بڑی عزت سے صحت یاب حالت میں براستہ واغہ رخصت کیا اور تم نے میرے شاکر اللہ کی لاش بزریہ واغہ ہمیں منتقل کی ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کی نظریں مغرب کی سرعت پر تھی جہا افغانستان کا امن اور استحقام پاکستان کی پالسی کا بنیادی نکتہ تھا اور سال ہا سال سے یہ آب آواز بلند کر رہے تھے کہ میں افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہوں ایک سیاسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں آج تو پاکستان کی نظریں مغربی سرعت پتھی تو تم نے مشرق کی طرف سے پاکستان پر وار کرنے کی کوشش کی میں آج تھر کے لگو تم بادر پہ راتے ہو یہاں سے چند کلو میٹر دور بھارت کی سرعت ہے افغان پاکستان اور ہماری یہاں رینجس تائینات ہوتے ہیں لیکن میں پوچھ لے آیا ہوں اگر موڈی زکار نے میلی آگ سے دیکھا پاکستان کی طرف کھر کا ایک ایک بچہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہے ہو تیار ایک ایک گاؤں سے ایک ایک گوٹ سے پاکستان کے محافظ پیدا ہوں گے پاکستان کے بیٹے اور پاکستان کی بیٹیاں اپنی سرزمین کا اپنے نظریے کا اور اپنی دھرتی کا دفاع کرنا چانتی ہیں جنابی والا امران کہ مودی سرکار گاندی پٹیل اور جوال ناہر کے نہرو کے فلسفے کو دفن کر رہی ہے وہ سکلور بھارت جس کا وہ بڑا ذکر کیا کرتے تھے آج وہ تاثب کی نظر ہو گیا ہے جنابی والا آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امران خان کی نظر غربت کو مٹانے کے لیے ہے اور مودی کی نظر الیکشن جیتنے کے لیے ہے یہ فرق ہے وہاں کا اور یہاں کا جنابی والا آج بھی میں کہہ رہا ہوں بادر پر کھڑے آکر کہہ رہا ہوں ہماری طرف سے عمل کی صدا ہے اور تم جنگ کے تبل بجا رہے ہو پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں آپ ایک نیا پاکستان تعمیر کرنے کی جستجو رکھتے ہیں عرض رکھتے ہیں اور میں نہیں شنشی ثرور کہہ رہا ہے کہ مودی سرکار پرانے ہندوستان کو دفن کرنے پر تلی ہوئی ہے کشمیر کشمیر لوگ آج حق خود رادیت کی جنگ میں سینہ سبر ہیں اور تم بین رقوامی سطح پر کہتے ہو کہ یہ دہشت کرد ہیں اور دہشت کردی کر رہی ہیں ہر کس نہیں ہر کس نہیں یہ انشاءاللہ پاکستان کے لوگ میں پوچھتا ہوں تھر کے لوگوں سندھ کے لوگوں کیا مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دوگے انشاءاللہ جناب والا آپ اور ہندوستان کو جو پیغام ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر آپ نے امن کا ہاتھ بڑھا آیا تو ہم ہاتھ تھام لیں گے اور اگر تم نے جنگ کا مکہ دکھایا تو توڑ دیں گے یہ ہے پاکستان کا عظم میرا دوسرا پیغام تھر کے لوگوں کے لیے ہے جناب والا میں یہاں آپ کی اجازت سے دکٹر نمیش خاموش ہو جائے میں یہاں دوہزار تیرہ میں آپ کی اجازت سے بلے کا نشان لے کر آیا دوہزار اٹھارہ میں یہاں میں آیا تھر کے لوگوں تم گرائی دوگے اس بات کی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہاں قومی اسیمبلی کی سیٹ کے لیے نہیں میں تھر کے لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے چھانچروں آیا ہوں یاد ہے تمہیں کہا تھا نہیں کہا تھا فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور کچھ ہار کے بھی عمر ہو جاتے ہیں اسے سیاست کہتے ہیں جنابے والا میں شکر گزار ہوں ملتان کے لوگوں کا جنہوں نے مجھے تیرہ میں بھی منتخب کیا آرہ میں بھی منتخب کیا لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تھر کا علاقہ وہ علاقہ ہے جس کو ملک کو آزاد ہوئے تہتر سال ہو گئے لیکن ستم ضریفی دیکھو کہ آج بھی تھر کے منتخب نمائندے اگر مطالبہ کر رہے ہیں تو پینے کا میٹھے پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں آسمان سے تارے نہیں مانتے میٹھے پانی کی بات کرتے ہیں اور ستم ضریفی دیکھو نائنصافی دیکھو کہ ایک طرف اربع روپے میٹروز پر ہرچ کیے جا رہے ہیں اربع روپے اور ٹرینز پر لگائے جا رہے ہیں اور یہاں لوگوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے تعلیم کی سہولتے نہیں ہے صحت کی سہولتے نہیں ہے یہ کیسا پاکستان ہے اس پاکستان کو بدلنے کے لیے آپ نے عظم کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بنائیں گے نیا پاکستان میرے دوستو ساتھیو یہ وہ علاقہ ہے غربت تو آج بھی ایک تہائی عبادی پاکستان کی ایسی ہے جو غربت کی رکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے لیکن پھر وہ بس قسمت علاقہ ہے جو سب کچھ ہونے کے باوجود تقریبا پچھتر فیصد آبادی ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے سسکیاں مر رہی ہے اور غربت کی بہت سی وجوات ہو سکتی ہے لیکن ایک وجہ بیماری کا جھٹکہ ہے جب ایک جھٹکہ بیماری کا لگتا ہے تو پورا خاندان رسوہ ہو جاتا ہے ان کا سب کچھ مال مویشی بک جاتا ہے علاج کے لیے اور وہ علاج کی سہولتیں بھی میسر ان کو نہیں آتی میں بہت مشکور ہوں آپ کہ آپ نے جو انصاف صحت کارڈ کا فیصلہ کیا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہ صحت کارڈ کا آغاز پورے سندھ میں کہا سے کروں گا تھر پارکر سے کروں گا اور آج سندھ میں انصاف صحت کارڈ کی سکیم کا اجرہ سب سے پس باندہ اور سب سے محروم علاقہ تھر پارکر سے کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جیسے کہ اس کو ہر کمبے تک پھیلا دیا جائے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس پہ غور فرمائیں گے کیونکہ اگر یہاں صحت کی سہولت مل جائے تو بہت سے گھرانے جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں گے جیسے آپ کہتے ہیں کہ چین کا کبال یہ ہے چین کا کبال سے اوپر اٹھایا اور ایک بہتر زندگی موہیا کی تو ہماری کوشش ہے آپ کی سربراہی میں پاکستان کا یہ پسا ہوا غریب طبقہ اٹھ سکے اور غربت کی لکیر سے باہر آ سکے اور یقیناً یہ سکیم جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگی جیسے کہا گیا کہ یہاں اموات دشمنی کے قتل سے کم ہوتی ہیں اور ساب کے دسنے سے زیادہ ہوتی ہیں ستم ضریفی دیکھیں کہ ساب دستہ ہے قابل اراج ہے چیز وہ لیکن یہاں کے ہزپتالوں میں ویکسین موجود نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں مٹھی میں ساب کا چیف جسٹس تشریف لائے تو رات و رات گملے بھی لگ گئے عمارتوں کو رنگ بھی ہو گیا بستر بھی لگ گئے اور مریض بھی بٹھا دیے گئے اور جیسے چیف جسٹس کا جہاز اڑتا ہے روانہ ہوتا ہے تو ٹیلیویجن کیمرے دکھاتے ہیں کہ مشینے بھی جا رہی ہیں بستر بھی جا رہے ہیں اسپتال پورا کا پورا گول ہو گیا یہ گولی دی جاتی رہی ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے صدق عمام کو گولی دی جا رہی ہے لیکن اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی بار بار انہیں عزماتے ہیں جو ہمیں دستے ہیں ہم سرکتاج انہیں بناتے ہیں جو ہمارے ارمانوں کا خون کرتے ہیں سرک لوگوں سندھ کے لوگوں فیصلہ کرو فیصلہ کرو کہ تم نے مستقبل اپنے ہاتھ میں لینا ہے کہ اس غلامی کا طاق جو پچھلے کئی دہائیوں سے تمہارے گلے میں صدا ہوا ہے اس غلامی کے طاق کے نیچے رہنا ہے سندھ کے لوگ کریں گے اور میرا آخری پیغام سندھ کی عوام کے لیے ہے جناب والا میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے گھر میں سندھ کی ٹوپی اور سندھ کی عجرک دیکھی سندھ کی ثقافت سندھ کی تحضیب سندھ کی محبت سندھ کی عزبت کو میں وہ ایک پنجابی ہوں کیونکہ میرا تعلق اس درتی سے آٹھ سو سال پرانا ہے اور میں اس لیے کہنے آیا ہوں آپ پہ دیکھا جب میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو آپ حیران ہوگے رہنے والا ملتان کا ہے اور شمولیت گھوٹگی میں کرتا ہے کیوں اس لیے سندھ کی درتی پر میں نے طریق انصاف میں شمولیت کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ میں اس اعلان کے ذریعے یہ پاکستان اور صدق عوام کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ عمران خان کی جماعت وفاق کی سوچ رکھنے والی جماعت ہے یہ وفاق کی علامت ہے اور ہماری سوچ وفاق کی ہے ہم کسی علاقے تک محدود نہیں ہے ہماری سوچ پوری ایک لا مقالی سوچ ہے اور وفاق کی ہماری سوچ ہے جناب والا اس لیے میں آج کہتا ہوں میں تیرہ میں آیا میرے ہاتھ میں اٹھارہ میں آیا میرے ہاتھ میں بلہ تھا اور میرے ہاتھ میں تحریک انصاف کا پرچم تھا تھر والو امانداری سے بتاؤ چھاچرہ والو ننگر والو مٹھی والو اسلام کو والو بتاؤ جو یہاں سے ایم این نے منتخب ہوئے پچھلے پانچ سالوں میں اور چھے مہینے اس حکومت کو ہو گئے اسمبلی کو وجود میں آئے ہو گئے کبھی آپ نے ان کے موں سے تھر کے لیے ایک جملہ آدھا ہوا سنا ہے تو پھر کیوں ویسے لوگوں کو منتخب کرتے ہو جو تمہارے حقوق کی آباز بلند کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جس توجو نہیں ہے آرزو نہیں ہے تمنہ نہیں ہے ایک نیا پاکستان بنانے کی آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے ایک نیا راستہ اپنا نہ ہے ایک نئے کاروا میں شامل ہونا ہے آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے انصاف کے کافلے میں شامل ہونا ہے آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے آج تھرپارکر میں انصاف کا پودا ایک نئے کاروا میں شامل ہونا ہے آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے انصاف کے کافلے میں شامل ہونا ہے آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے آج تھرپارکر میں انصاف کا پودا لگانا ہے تاکہ جب یہ پودا بڑا ہو جائے تو اس کا پھل تھر کا بچہ بچہ کھائے یہ ہے یہ ہے میرا پیغام تھرپارکر کی عوام کے لیے اور جو آج اس پنڈال میں میرے اس پیغام کی تصدیق کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے پورا پنڈال دیکھ لیں جب خان صاحب یہ ایک نئی تبدیلی ہے یہ ایک نئی روش ہے اور اب اس سے پہلے کہ وزیر آدم پاکستان اپنے خطاب کیلئے آئیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تھریوں میں ایمان کی کتنی قوت ہے اور تھری کتنا زندہ ہے کتنا جعوید ہے میں نعرے لگاؤں گا تم جواد دوگے اور پاکستان سنے گا نرندر مودی سنے گا کہ پاکستان جاگ رہا ہے اور واجہ پاکستان جاگ رہی ہے تھر کباسی جاگ رہا ہے نرہ رسال نرہ حیدری پاکستان 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 طریقے صاف طریقے صاف اور کون بچائے گا پاکستان نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی مجھے آواز نہیں آ رہی میرا خیال تھا تھر والوں میں بڑا ہمت اور جوش ہے لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اور کون بچائے گا پاکستان شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدون و یا کنستائین سب سب سے پہلے شوکت بھٹی آپ کو آپ کے شوکت بھٹی بچائے گا ساری ملک کی تاریخ میں اتنا کام نہیں ہوا ہوگا جو انشاءاللہ پنجاب میں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اب ہافظہ بات کے نوجوانوں میں آپ کا سب کا جنون دیکھ رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں ابھی کہ یہ جو آج آج میں آپ میں آپ سے بات چیت کرنے آیا ہوں آپ نے بڑے تحمل سے اور آرام سے میری بات سننی ہے میں سب سے پہلے ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ اب باشور لوگ ہیں مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو سیاست میں آنے کی ضرورت کیا تھی پچیس سال پہلے اللہ عمران خان کو سب کچھ دے چکا تھا جو بھی میں زندگی میں چاہتا تھا اللہ وہ دے چکا تھا میں صرف ایک وجہ سے آیا تھا اور میں نوجوان ہوں آپ کے لئے کیونکہ آپ اس ملک کا مستقبل ہیں میں یہ چاہتا ہوں بڑے غور سے آپ میری بات سنیں پاکستان کیوں بناتا یہ ملک علامہ اقبال کی جو خواب تھی ہم سب اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ضرورت تھی پاکستان کی بنانے کی یہ ایک بڑے مقصد کے لئے بنا تھا اور آپ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے ہم قوم نہیں بنیں گے کیونکہ ایک قوم ایک قوم تم بنتی ہے وہ جب ایک نظریہ پہ کھڑی ہوتی ہے نظریہ کے بغیر قوم نہیں بن سکتی وہ ایک عوام کا حجوم ہوتا ہے اس کے اندر کبھی آپ سنیں گے کہ جاگ پنجابی جاگ کبھی آپ سنیں گے سندو جیس کبھی پختونستان کبھی بلوچستان کی ازادی کی تحریک کیونکہ جب تک میری قوم کو مقصد نہ پتا چلے پاکستان بنانے کا ہم قوم نہیں بن سکتے اور جب ایک قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے میرے پاکستانیوں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے ہم ایک ہم نے ایک عظیم قوم بننا تھا نہیں بنے اور آج آج میں سامنے آپ سب کے سامنے پہلے تو یہ رکھتا ہوں کہ نظریہ تھا کیا پاکستان کا نظریہ پاکستان کا علامہ اقبال نے بڑا واضح کیا تھا کہ ہم نے ہم نے وہ ریاست بننی تھی جہاں ساری قوم نے کٹھا ہونا تھا اس نظریہ پہ جو نظریہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تھا اور انہوں نے ایک ریاست بنائی تھی مدینہ کی ریاست وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو کیونکہ وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے جیسے جیسے وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹتے رہے مسلمان نیچے آتے رہے تو میرے نوجوانوں میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک اپنی قوم کو اس کی تربیت کے لیے ایک آثورٹی بناوں جس کا نام رحمت العالمین آثورٹی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد اپنے نوجوانوں کو اپنے سکول کے بچوں کو سب کو بتانا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیا تھی ان کا راستہ کیا تھا سب 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 پہلے آپ نے ایک چیز سمجھ نہیں ہے کہ ان کو رحمت العالمین کیوں کہتے تھے کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہ سب انسانوں کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو کٹھا کیا تھا کافر بھی تھے ان سب کو انہوں نے انسانوں کو کٹھا کیا تھا ایک نظریہ پہ اور وہ نظریہ یہ تھا مدینہ کی ریاست میں کہ سب سے پہلے ریاست میں عدل اور انصاف ہوگا ریاست انسانوں کو ایک ہی قانون سب انسانوں کو رکھے گی یعنی کہ طاقت وار اور کمزورے کی قانون قانون کی حکمرانی انصاف دوسرا ریاست میں اصول تھا انسانیت فلائی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی اور تیسری خودداری کہ وہ ریاست ایک ازاد ریاست تھی اور ان تینوں کے پر بھی میں بات کروں گا لیکن انہوں نے اس سے عوام کے لئے اللہ نے مدینہ کی ریاست پہ جو قرآن کی آیت تھی عمر بال معروف ونہی ان المنکر اللہ نے انسانوں کو کہ ریاست کی تو ذمہ داری انصاف دینا خوددار قوم انسانیت فلائی ریاست لیکن عوام کی ذمہ داری کیا تھی کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوگے اور برائی کے خلاف جہاد کروگے یہ سمجھ ہیں کہ اللہ نے انسان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ایک طرف برائی ہو رہی ہو اور اب انسان کہہ جی کہ میں تو کسی کی طرف بھی نہیں ہوں یہ میں پچیس سال سے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ایک قوم برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی اس قوم میں برائی بڑھ جائے گی وہ قوم آگے نہیں بڑھے گی جب ایک قوم جب ایک قوم دیکھے گی کہ ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے ظلم بڑھ جائے گا جب ایک قوم دیکھے گی کہ کرپشن بڑھ رہی ہے اور کام کچھ نہیں کرتی تو معاشرے میں کرپشن بڑھ جائے گی جب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے بچوں سے زیادتیاں ریب یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پچیس سال سے اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم سب اگر ہم نے عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں سب اچھائی کا ساتھ دینا ہم جب دیکھیں کہ ملک کے نامبر کرپ لوگ مجرم عدالتوں میں جن کے کیس وہ جب سب کھڑے ہو کے ایک طرف کوشش کرتے کہ ملک کی ریاست کو گرانے کے لیے پیسہ چلانے کے لیے لوگوں کو خرید نے کے لیے چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلانگ کرنا عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے قوم مقابلہ کرتی ہے اس کا میں نوجوانوں مغرب میں اپنا بڑا ٹائم گزارا کرکٹ کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ ان کی جمہوریت کے اندر کسی کی جلت نہیں ہو کہ وہ کسی ایم پی کے اوپر ممبر آف پارلیمنٹ کا ضمیر خریدنے کی کوشش کرے ان کی جلت نہیں ہوتی نہ ایم پی کی ممبر پارلیمنٹ کی جلت ہوتی اب بکنے کی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ معاشرے میں نہیں اپنی شکل دکھا سکیں گے ایک نوجوانوں یہ غور سے سنیں یہ ساری زندگی باتیں آپ کو کام آئیں گی امریکہ کے اندر ایک بڑا امیر آدمی تھا اس کا نام برنی میڈ آف تھا بہت امیر آدمی تھا سارے بڑے بڑے لوگ اس کو جانتے تھے فلم سٹار وغیرہ سب جانتے تھے وہ کرپشن میں پکڑا گیا اب نوجوانوں یہ سنو اسے ہوا کیا جب وہ کرپشن میں پکڑا گیا اس کے بڑے بیٹے نے خود کشی کی اس کا دوسرا بیٹا تھا وہ گھر سے نہ نکلا اور گھر بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا بیماری میں اس کی بیوی نے طلاق دی اس کی بہن اور کیونکہ ان کو پتا تھا کہ معاشرے میں ان کی جگہ ختم ہو گئی کوئی گھر نہیں ان کو بلائے گا کوئی ان کے بچوں سے شادی نہیں کرے گا یہ ہوتا ہے خوف جب ایک قوم ہمار بال معروف پہ کھڑی ہوتی ہے خوف ہوتا ہے لوگوں کو کہ معاشرہ کیا کہے گا تو میں اس لیے رحمت اللہ میں آثورٹی بڑھائی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں سکول کے اندر بچوں کو سیرت نبی سے پڑھائیں یونیورسی سے ریسیٹ کروائیں اس کے اوپر ڈیبیٹس کروائیں ملک کا کریکٹر بنائیں ایک جب مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی تو ہمارے نبی نے ان کا کریکٹر ان کو لوگوں کو اٹھا دیا تھا اخلاقیات اٹھا دی تھی اور اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں نے یہ آثورٹی بنائی کہ سیرت نبی کی سیرت بچے بچے کو پتا پھر وہ جو مرضی کرنا چاہتا کرے لیکن ہم اپنی ریاست اپنے لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ ان کو پتا تو چلے کہ یہ ملک بنا کیوں تھا ہم نے تو ایک مثال بنی تھی دنیا میں کہ ایک مثال اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے یہ تو علام اقبال کی سوچ تھی تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پچیس سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس لئے نہیں آیا تھا کہ ٹماتر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے میں اس لئے آیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا میں دیکھا کہ کیسے قائد عظم کے بعد آہستہ آہستہ ہماری قوم دنیا میں اس کا وقار گرتا گیا میں نے دیکھا کہ کیسے آہستہ آہستہ ہمارے جو حکمران تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک بنا کیوں ہے قائد عظم کے بعد کبھی بھی کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی جس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ مقصد کیا تھا جب پاکستان بننے کا یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا تو لا الہ اللہ جو نعرہ تھا وہ اس میں فلسفہ تھا کہ کیسے ہم نے ایک غیرت مند اور عظیم قوم بننا ہے تو میں دوسری بات کرتا ہوں کہ ہم قوم کیسے بنیں گے ایک تو میں رحمت اللہ عالمین کا آپ کو کہا دوسرا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں گے ابھی تک انگریز کا بلایا ہوا نصاب کے انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے اچھی نوکریہ ان کے لیے عوام کے لیے اردو میڈیم پھر ایک طرف دینی مدرس یہ پہلی دفعہ شفقت محمود آپ اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ قوم بنانے کے لیے آپ کو ایک نصاب چاہیے سب کو انگریزی پڑھائیں لیکن انگریزی ایک انسانوں کے اندر فرق کرنے کے لیے تو نہ ہو کہ جو پڑھا لکھا وہ پہلے انگریزی بولے بتانے کے لیے کہ میں پڑھا لکھا ہوں یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے نصاب کو ٹھیک نہیں کیا تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے کیا ہے یہ ابھی شروع کیا ہے پانچ کلاسز تک سب کو انگریزی پڑھائیں گے لیکن سب کو ایک نصاب پڑھائیں گے ہم نے اپنے دینی مدرسوں کو بھی ان کو بھی ہم بیچ میں لے کے آ رہے کہ ان کو بھی اور سبجیکٹ پڑھائے جائے تاکہ ہمارے دینی مدرس کے بچے بھی اوپر آ سکے وہ بھی جنرل بن سکے ججز بن سکے ڈاکٹر بن سکے تو ساری قوم کو رکھیں اپنے عوام کے لیے نوجوان کے لیے اور یہ ساروں کو مونٹر کون کر رہے میرا پرائیم منسٹر آفسس سے ہم چھبیس لاکھ سکولرشپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرٹ پہ جا رہی ہیں کہیں کوئی طالب علموں کو کوئی مسئلے نہیں آرہے اور اگر ایسے ہمارے بچے جو بڑے ذہین ہیں ان کو سکولرشپ ملے میرٹ کے اوپر تو ایک تو سکولرشپ سب نے شروع کی ہیں پھر ایک اور کام کیا ہے ٹیکنالوجی کے لیے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں میں دو یونیورسٹیز بنا رہا ہوں جس میں ساری لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں ڈاکٹر ان کے ساتھ مل کے ہم ایرو سپیس کی لیٹس ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان بھی اپنی جہاز بنا سکے کسی نے نہیں سوچا کہ ہم بار سے چیزیں لیتے ہیں ہمارے پاس عقل بھی ہے ہمارے پاس ذہین لوگ ہیں ہر قسم کا پروفیشنل ہے کیوں نہیں ہم اپنے جہاز بناتے تو یہ جو ہم نے اس لیے بناتے کہ ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں ہے اور ایرو سپیس کی ٹیکنالوجی کی تو دو یونیورسٹی شروع کر دیا بنانی اور انشاءاللہ ان یونیورسٹی سے آپ دیکھیں گے کہ ملک اپنے پیر پر کھڑا ہوگا سب سے ضروری بات بتانا چاہتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی ریاست میں ان کے پاس تھوڑے سے بھی مسلمان ہوئے تھے پانچ ہزار یا چھ ہزار مسلمان تھے یہ ذرا غور سے سنیں تاریخ کا حصہ ہے چھے سو اٹھائیس اور چھے سو انہتیس انہوں نے دو خط لکھے اب سوچے کہ مسلمان تھوڑے سے چند ہزار تھے اور خط لکھا انہوں نے ایک سوپر پاور کو دنیا پٹی ہوئی تھی دو سوپر پاور کے بیچ میں ایک تھا پرشن ایمپائر ایک سوپر پاور ایک طرف مشرق میں اور مغرب میں تھی روم بیزنٹائن ایمپائر انہوں نے دونوں سربراہ کو خط لکھا دونوں کو ایک پیغام دیا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تم اس پیغام پہ چلوگے تو تمہاری بہتری ہے اب سوچیں کہ ایک لیڈر دنیا کے تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر اس کی کیا اس کی شان دیکھے کہ جب ان کی فوجیں لاکھ 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 سے زیادہ بڑی فوجیں اور جدید احتیار تھے یہ کچھ بھی نہیں تھے تھوڑے سے ہزار مسلمان تھے لیکن دنیا کے لیڈر کو ذرا دیکھیں کہ اس نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں امداد چاہتا ہوں انہیں یہ نہیں کہا کہ میں تمہار سے کرزے چاہتا ہوں انہوں نے کہا میں سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں اور دنیا اس دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ دس سال کے اندر اندر ان دو خط کے بعد دونوں سوپر پاورز گھڑنے ٹیک گئیں مسلمانوں کے سامنے تو حافظہ بعد کے لوگو سنو لیڈر کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت یہ ہے کہ لا الہ الہ انسان کو غیرت دیتا ہے جب وہ ایک انسان لا الہ الہ پڑھ لیتا ہے وہ کسی جھوٹے خدا کے سامنے نہیں جھکتا اور ہماری بدقسمتی کہ ہمارے جناب یہاں کا پرائم منسٹر امریکی صدر کے سامنے بیٹھتا ہے کام پر ٹانگ رہی ہوتی ہے ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کہیں میرے موں سے کوئی غلط چیز ایسی نہ ہو جائے کہ امریکہ کا صدر نراز نہ ہو جائے جب آپ کا جب ایک ملک کا لیڈر اس طرح کسی کے سامنے تانگیں کم پاتا ہے اس کے بعد وہ قوم کو گرا دیتا ہے قوم گر جاتی ہے قوم کو تو لیڈر اٹھاتا ہے ہمارے جو لیڈر سب سے عظیم لیڈر قائد آزم محمد علی جناح ایک غلام ہندوستان میں آزاد لیڈر تھا ایک آزاد انسان تھا اس کو دیکھ کے مسلمانوں کو فخر ہوتا تھا کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا اور ہماری ابھی ابھی کیا ہوا ذرا یہ سنیں یورپن یونین کے امبیسٹرز دیں مل کے خط لکھا کہ عمران خان کو اور ہماری حکومت کو روس کے خلاف بیان دینا چاہیے اب یہ سارے پروٹوکول کے خلاف ہے یہ سارے ڈپلومیٹک پروٹوکول کے خلاف ہے کہ امبیسٹرز اوپن لیٹر لکھ دیں اور میں نے ان کی صحیح تنقید کی میں نے ان کو یہ کہ کہ تم نے ہندوستان سے اس طرح جرت ہے خط لکھنے کی اور کسی ملک کو لکھو گے ایسا خط اور نے یہ پوچھا کہ ہم ایک ازاد ملک ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہمارے یہاں اب یہ سنیں پہلے تو دو تین لوگوں کی سٹیٹمنٹس آگئیں فضل رمحان نے کہا جی بڑا عبران خان نے بڑا ظلم کر دیا اس کے بعد شباہ شریف اب شباہ شریف کو دیکھیں وہ جب بھی ذرا سنیں ذرا سنیں سنیں اب دیکھیں جب وہ کوئی بھار کا ایمبیسٹر گورا آتا اس کے سامنے تو وہ جلدی سے اپنی ٹائی کمیز پہن کہنا تو اپنا سوٹ پہ لیتا کہ سر میں بھی آپ ہی کترہ ہوں اور پھر وہ کہتا کہ امران خان نے بڑا ظلم کر دیا کہ یورپین انگریزوں کی انہیں نے تنقید کر دی اس کے بعد کمپن ٹانگ رہی بلاغل کہتا ہے کوہ امران خان نے پاکستان پہ ظلم کر دیا میرے پاکستانی یہ غور سے سنیں میں سب سے بہتر مغرب کو جانتا ہوں میری زندگی کے کتنے سال گزرے کرکٹ کھیلتا تھا ساری دنیا میں میں مغربی زینیت کو اندر سے جانتا ہوں جو لوگ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں وہ ان کو حکارت سے دیکھتے ہیں جو لوگ اپنی قوم کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں آپ نے آپ نے دیکھا سنے دیکھیں نوجوانوں اپنی زندگی کا ایک قصور بنا لیں دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے جو انسان یا ملک اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہمارے ملک میں دس سالوں میں یہ ذرا غور سے سنیں دس سالوں کے اندر دوزار آٹھ سے لے دوزار اٹھارہ تک چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیکس کی ہے اس ملک نے جس کے لئے ہم جنگ لڑھ رہے تھے ہمارے دو سربرا عاصف زرداری اور نواز شریف ایک دفعہ انہوں نے اس کی مضمتیں کی جنگ دنیا دنیا سارے قانین کے خلاف ہے کہ آپ بمباری برطانی حقوق یہ کہ اس نے پاکستانیوں کا قتل کیا ہے پاکستانیوں کا دہشت گردی کیا ہے اور وہ رام سے لندن میں بیٹھا ہے ہم کہتے ہیں کہ جراب ہمیں دو آپ کہتے ہیں جی قانون میں آپ کہتے ہیں عدالت میں آکر ثابت کریں تو میں نے اسے کہا کہ پاکستان اگر ہم آپ ہم اجازت دیں کہ ہم ڈرون اٹیک کر اس کو لندن میں مار دیں ان کو یاد شاہ محمود کو میں نے اسے جب پوچھا میں نہیں دیں گے اور کبھی بھی کوئی بھی محضب معاشرہ نہیں دیتا تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیک پاکستان پاکستان میں واضح کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا میں ہر مل سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے بڑی 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 پاور ہے ہماری تجارت اس کے ساتھ ہے ہمارے بڑے عظیم پاکستان ہوا رہتے لیکن میں بائیس کور پاکستانی میری جو ذمہ داری ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے حقوق کی حفاظت کروں میں اپنے پاکستان کے مفادات کی حفاظت کروں میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی آکے فورن پالیسی ایسی ہو کہ ہم کسی کو خوش کرتے کرتے اپنے ملک کو نقصان پچائیں میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا میں نے اب یہ غور سے سنیں میں نے امریکی صدر کو ملنے گیا آپ نے دیکھا بھی ہوگا ڈاللڈ ٹرمپ کو جب میں ملنے گیا میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کم سے کم خرچائی کیوں کیا میں کمرشل فلائٹ پہ گیا میں ہوتل میں بھی نہیں ٹھہرا میں پاکستان کی ایمبسی کے کمرے میں ٹھہرا کیونکہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے ملک کے اوپر اس وقت مشکل معاشی حالات ہیں میں اپنے ملک کا پیسہ بچا رہا ہوں میں سوٹ پہن کے نہیں گیا میں اپنی شلوار کمیز میں گیا جو دورہ جو دورہ نواز شریف اور زرداری نے بارہ لاکھ ڈالر سے اور چودہ لاکھ ڈالر میں کیا وہ میں نے ڈیڑھ لاکھ ڈالر میں کیا صرف ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنے ملک کی فکر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اسے جب اپنے اپنے ملک پہ فخر ہے اس کو شرم نہیں آتی پاکستانی ہوتے ہوئے اور سب سے زیادہ وہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور یہ سنے ذرا غور سے جب بھی میرے پاس کوئی باہر سے کوئی سربراہ ملکہ آتا ہے کوئی فورن منسٹر آتا ہے تو سنیں پاکستانیوں میری ایجنسیز میرا فورن آفس مکمل طور پہ اس کے پر بتاتا ہے کہ اس نے تعلیم کدھر حاصل کی اس نے سیاست سے پہلے کیا کیا اس کا پیشہ کیا تھا اس نے پیسہ کیا بنایا وہ اماندار ہے یا نہیں پورا میرے پاس اس کی ڈیٹیل آتی ہے اس کے ملنے سے پہلے اسی طرح جب پاکستان کا سربراہ جاتا ہے باہر کے ملک میں تو ان کے پاس ہر چیز اس کے اوپر آ جاتی ہے کس کی تعلیم کیا ہے اس کی سیاست میں کیا اس کا پوزشن ہے کیا یہ اماندار ہے یا نہیں اور جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے وزیر آزم کے اربو اور ڈالر کی پراپٹیز باہر پڑی ہیں یہ یاد رکھیں کہ ان کی ایجنسیز مکمل طور پر بتا دیتے کہ ان کے پیسے کدھر ہیں ان کی لنڈن میں لنڈن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپٹیز ان کو سب پتا چل جاتا ان کے پاس ایک ایک چیز ہوتی ہے اس لیے اگر اللہ نے مجھے باہر عزت دی تو ان کو سب کو پتا ہے کہ میرا کوئی پیسہ باہر نہیں پڑا ان سب کو پتا ہے کہ میں نے اپنے ملک سے کرپشن نہیں کی وہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ چائنا میں گئے انہوں نے ہماری عزت کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ریکارڈ ٹائم پہ حافظہ بعد یہ یاد رکھو ریکارڈ ٹائم میں چائنا نے ہمیں فائٹر جہاز دیئے جے ٹین سی جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انیس سو بیاسی کے بعد پاکستان کے پاس اس طرح کے جہاز آئے ہیں اور یہ ہمارے تحفظ کے لئے اور جو لگنے تھے دو یا تین سال سات مہنے میں انہوں نے ہمیں یہ جے سی ٹین کی سکورڈن دی ہے یہ ایف سکسٹین کے بعد سب سے بڑا پاکستان کی حفاظت کے لئے چائنا نے دیا کیونکہ عزت کرتے ہیں ہم روس کے تین گارڈ آف آرنرز دیئے اس نے روس کے پریزیڈن نے ہمیں عزت دی اس نے ہمیں میں جب صدق ٹرمپ سے ملے گیا اس نے عزت کی اس نے ایسے اسے پتا تھا کہ یہ آدمی دو نمبر نہیں ہے جب ہمارے پچھلوں سے ملتے تھے تو اس لیے یہ بچارے ان کے سامنے گرے ہوئے ہوتے تھے دیکھیں قوم کی عزت اس کا پرائی منسٹر ہوتا ہے اس کا سربراہ ہوتا ہے جب وہ جھکتا ہے وہ قوم کی ساری عزت نفس تباہ کر کے رکھ دیتا ہے تو میں نے آپ سے پچیس سال پہلے اپنی قوم سے کہا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا بائی ساری کو پندرہ سال کے بعد اسلامک ملکوں کی یعنی او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں پندرہ سال کے بعد سارے مسلمان ملکوں کے فورن منسٹرزار ہیں پاکستان یہ یہ ہمارا ملک ہماری تعلقات سب سے ہیں سب سے رکھنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم سب سے تعلقات رکھیں گے لیکن اپنے ملک کے مفادات کے لیے کے اوپر کبھی کمپرمائز نہیں کریں گے اب میں آدم ملینہ کی ریاست سنے آخر میں پہنچ رہا ہوں میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں قوم بنانے کے لیے کسی نے نہیں کیا مدینہ کی ریاست فلائی ریاست تھی فلائی ریاست کیوں ضروری ہے ریاست ایک قوم بنتی تب ہے جب سارے فرض قوم کے سمجھے کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہمارے لیے ہے یہ ہمارا دھیان رکھے گی یہ ہمیں انصاف دے گی اگر ہمیں مشکل وقت آئے گھر میں بماری ہو تو ریاست میرا دھیان رکھے گی اگر مجھے میں بھوکا ہوں تو ریاست ہمارا ہمارے بچوں کا دھیان رکھے گی تو یہ جو سفر ہے فلائی ریاست کا یہ بھی پاکستان کو قوم بنائے گا رحمت اللہ علمین مطورٹی قوم بنائے گی ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے ایک نصاب وہ قوم بنائے گا جو ہماری لیڈرشپ ہے اپنی قوم کو خودداری دے کے یہ قوم بنائے گی اور یہ جو فلائی ریاست ہے اس میں سب سے بڑا کام جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں ہر خاندان کو ہر خاندان سوائے سندھ کے کیونکہ صوبے کر رہے ہیں یہ عثمان بزدار کی میں خاص تعریف کرتا ہوں کہ چار سو عرب روپیہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا پیسہ کسی نے خرچ نہیں کی عوام پہ چار سو عرب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں ہر خاندان کو دس لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ اس کا مطلب یہ ذرا سنیں اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں پرائیویٹ ہسپٹل میں جا سکتے ہیں پرائیویٹ ہسپٹل میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جانے کا ابھی جو لاہور کا مہنگہ ہسپٹل ہے ڈاکٹرز ہسپٹل ان کے سربراہ ڈاکٹر جاوید نے مجھے ٹیلی فون کیا ایک بہنہ پہلے کہتا ہے عمران میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہسپٹل میں اور مہنگہ ہسپٹل ہے پیلیا ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ کا آپریشن کیا ہے ہم نے ایک غریب آدمی ایک ڈرائیور گیا وہاں دل کے گماری تھی ہیلتھ کارڈ کے اوپر پرائیویٹ ہسپٹل میں اس کا مفتلاج ہوا تو یہ مجھے پاکستانیوں بتاؤ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی اگر گھر میں بیماری ہوتی ہے یہ کبھی پاکستان میں چیزیں نہیں ہوئی پھر پناہ گا میں جب لہور کے وہ پرانا جو لہور کا راوی کا پل تھا جب اس سے آتا تھا داتا صاحب کی طرف تو وہ جو بیچ میں سڑک کے بیچ میں جو جگہ تھی ہمیشہ میں دیکھتا تھا کہ بچارے لوگ سو رہے ہیں اس کے اوپر مزدور سو رہے ہیں اس کے اوپر ٹرک گزر رہے ہیں رات کو بسیں گزر رہی ہیں دھوان آ رہا ہے مٹی آ رہی ہے کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے لیے گم پناہ بنا دے کی جا کے ادھر سو سکے غریب لوگ کبھی کسی نے نہیں سوچا کبھی کسی میں یہ رحم نہیں آیا کتنا پیسہ لگتا ہے کم از کم سوچے تو صحیح کہ مزدور بچارے باہر سے آتے ہیں شہر میں کام کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پان لے کے لیے تو پیسے بچانے کے لیے بچارے سوک پر سو جاتے ہیں تاکہ جو بھی ہم پیسہ بچائیں گے تو ہم بچوں کو بیوی بچوں کو بھیج سکیں لیکن کبھی ریاست میں کسی نہیں یہ سوچا کیونکہ احساس ہی نہیں ہے ہم نے پہلی دفعہ میں آپ کو بتاؤ پناہ گاہ کے اب ہم سارے پاکستان میں بنا رہے ہیں موڈل ہم ہم ایسا کیسا کر رہے ہیں کہ پناہ گاہ ایک بنے گی پناہ گاہ جدر لوگ رات کو سو سکتے ہیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اس کو اور بہتر اب کر رہے ہیں ان کو اصل خانے نہا سکتے ہیں ان کو کھانا ملے گا دو وقت کا مفت کھانا کھائیں گے تاکہ ان کو قرائے پہ پیسہ خرچ نہ ہو تاکہ کھانے پہ پیسہ خرچ نہ ہو اور جو بھی مزدوری کا پیسہ ہو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھیج سکے اور ان پناہ گاہوں کے ساتھ ساتھ اب ہم دکانے بنائیں گے دکانوں سے آمدنی آئیں گی پناہ گا کا خرچ آج گا اس دیاتوں میں بیس لاکھ خاندانوں کے پر ہم کیا کر رہے ہیں سود کے بغیر پانچ لاکھ کرزہ اپنی بزنس شروع کر سکیں اپنے کسان اپنے کھیت پر لگا سکیں بیس لاکھ روپیہ سود کے بغیر کرزہ دے رہے ہیں اپنا گھر بنا سکیں اس کے علاوہ ٹیکٹیکل ایڈوکیشن یہ سارا ایک خاندان کے لیے ٹیکٹیکل ایڈوکیشن دے پھر یہ پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہی پھر اب سب سے زیادہ ایک انسان کیا چاہتا ہے کہ میرے سر کے پر چھات ہو اپنا گھر ہو اب شہروں کے اندر اتنا مہنگا گھر بنانا لوگ عام آدمی گھر ہی نہیں بنا سکتے ہماری یہ کچھی عبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ لوگوں اپنا گھر نہیں بنا سکتے تو پہلی دفعہ سنو میرے پاکستانیوں پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کے ساتھ مل کے حکومت نے بھی پیسہ ڈالا ہے بینکوں نے پہلی دفعہ کرزے دینے شروع ہوئے ان لوگوں کو مزدور وں کو ویلڈر کو موچی کو درزی کو اور کیسے کرزے اب کیا کیا ہم نے جو وہ قرائے کیا جو قسط دیتے تھے ایک مہینہ کی قرائے کے لئے اسی قسط کو ہم نے بینکوں سے کرزہ لے لیا بجائے قرائے دینے کہ وہ چھوٹے لوگوں کو کرزے دی ہیں اس سے پہلے صرف پیسے والوں کو کرزے ملتے تھے اور انشاءاللہ میرا اس کو ہم بڑھاتے جائیں گے اور میری خواب یہ ہے کہ میرے عام لوگوں کے لیے ہم سستے کرزے دیں تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکے پھر ہم منگائی کا دور ہے احساس راشن احساس راشن اب ہم شروع کر رہے ہیں دو کروڑ خاندان کو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ جا کے گھی آٹا اور چینی تیس فیصد اس کے اوپر ان کو ریایت ملے گی کریانہ سٹور سے یہ پورے پاکستان میں دو کروڑ خاندان کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سنیں یہ سنیں میرے نوجوانوں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے ہم نے ریکارڈ ٹیکس کٹھا کیا پہلی دفعہ پاکستان کے لوگوں نے ٹیکس دیا اس ٹیکس سے آج ہم نے بجائے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت بیس روپے بڑھانا ہم نے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت دس روپے نیچے کر دی ہے پانچ روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے اور اس کے لیے یہ سن آج امریکہ میں دو سب بیس روپے کا پٹرول ہے برطانیہ میں ساڑھے تین سو روپے کا ہے ہندوستان میں دو سب بیس روپے کا ہے دوبئی میں ایک سو اکاون روپے کا ہے ان کا اپنا تیل زمین سے نکلتا ہے پاکستان باہر سے بارا سو سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا عذاب ہے جو کرونا ہے سو سال میں اتنا بڑا بران آیا دنیا کے اندر جب بران آیا تو میرے پاکستان یوں ساری دنیا نے لوگ ڈاؤن لگا دیئے سارا کاروبار بند کر دیا لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا ہندوستان نے مجھے سب نے کہ آپ بھی پاکستان میں لوگوں کو بند کر دیں میں نے بار بار لوگوں سے ایک سوال پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں لوگ ڈاؤن لگاؤں گا میرے دھیاری دار کا کیا بنے گا ٹیکسی ڈرائیور کا کیا بنے گا رکش ڈرائیور کا کیا بنے گا چھابڑی والے کا کیا بنے گا جو آدمی پیسہ کماتا ہے اور اپنے بچوں کو پالتا ہے جو دھیاری کما کے بچوں کو کھانا دیتا اس کا کیا بنے گا سندھ نے میری بات نہیں مانی سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن لگا دیا مجھے برا بلا کہا گیا ساری تو میرے حافظہ بات کے نوجوانوں اللہ کا کرم ہوا کہ آج دو سال کے بعد ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان اور پاکستان نے کرونا پہ جو انہوں نے حکمت عملی کی تھی وہ دنیا میں سب سے اچھی ہے دنیا آج ہمارے ہماری حکمت عملی پہ چل رہی ہے تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اتنے ناہل تھے تو سب سے مشکل وقت میں جو پاکستان نے حکمت عملی اختیار کی دنیا نے اس کی تعریف کی ورلڈ ہیلت آگنائزیشن نے ورلڈ اکنومک فورم نے اکانومس نے پاکستان کو دنیا کے ٹاپ تین ملکوں میں رکھا ہم نے پاکستان کی معیشت ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے پانچ اشاریہ چھ فیصد پہ بڑی پانچ اشاریہ چھ فیصد سب دنگ رہ گئے ہماری ریکارڈ یہ ذرا سنیں ریکارڈ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹ باہر سے پاکستانیوں نے جو پیسے بھیجے رمیٹنسز وہ ریکارڈ ہماری کنسٹرکشن کے اندر پندرہ سو ارب روپے آیا وہ ریکارڈ ہمارا آئی ٹی کے اندر ایکسپورٹ وہ ریکارڈ چار بڑی جو ہماری فصلیں تھی گندم گنا چاول اور مکہی چاروں میں ریکارڈ چاروں میں ریکارڈ ہوا اور اب انشاءاللہ جو ہم نے انڈسٹرل پیکج دیا ہے یہ میری اب پیشن کوئی سن لو جو ہم نے اب انڈسٹرل پیکج دیا آپ دیکھیں یہ کہ یہ پاکستان کو بالکل ایک تبدیل کر کے ایک عظیم بلک بنا دے گا ہمیں دنیا میں اور یہ سن لو آخری دو چیزیں ہم نے جو موسم کی تبدیلی کے اوپر قدم اٹھائے برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کو کہا کہ پاکستان مثال ہے پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کو دکھا رہا ہے کہ موسم کی تبدیلی یعنی کلائمنٹ چینج کا کیسے مقابلہ کرنا ہے پھر پچاس سال میں حافظہ باد کے لوگوں آپ یہاں زیادہ تر کسانوں پچاس سال میں پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیمز بنی ہیں دس ڈیمز بنا رہے ہیں ہم یہ پچاس سال کے بعد تاکہ پانی کو بچائیں تاکہ کسانوں کے پاس زیادہ پانی آئے سستی بجلی بنے پانی کے اوپر بجلی بنے اور انشاءاللہ تین سال میں پہلی مومن ڈیم کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد داسو ڈیم اور اس کے بعد باشا ڈیم اس سے پاکستان میں جو پانی کا ہم جو ریزرور دگنے ہو جائیں گے یعنی پانی ہمارے پاس دگنا ہو جائے گا آج سے اور انشاءاللہ یہ کسانوں کے لئے بڑی خوش خبری ہے میں آخر میں میرے حافظہ باد کے لوگوں میں آپ کے سامنے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا یہ امان ہے کہ ہمارا ملک ایک بہت عظیم ملک بننے جا رہا ہے یہ وہ ملک ہے جو ستائیس بھی رضوان کو بنا تھا یہ وہ ملک ہے جس نے دنیا کو بتانا ہے کہ صحیح معنی میں جو نبی صلی اللہ کی سنت مدینہ کی ریاست وہ کیسے اس کے کیا حصول تھے ہم نے دنیا میں مثال بننا ہے ہم نے خوددار قوم بن کے سامنے آنا ہے اور ہم نے دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ کدھر سے جس طرح مدینہ کی ریاست میں مسلمان اٹھے تھے اسی طرح یہ ملک ان اصولوں کے پر چل کے ایک دنیا کا عظیم ترین ملک بنے گا اور انشاء اللہ یہ جو ہمارے سامنے ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں ابھی یہ جو ہندوستان کا ایک مسائل بھی آ گیا پاکستان نے بڑی بڑی حکمت سے اس کا جواب دیا حالانکہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے تھے لیکن آج میں آپ کو کہہ دوں ہمارا ملک وہ ہے جو اپنی دفاع کر سکتا ہے جو اس وقت صحیح راستے پہ چلا گیا ہے جس کی معاشر صحیح جا رہی ہے اور جو انشاءاللہ اگلے ڈیٹھ سال ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ادھر پہنچ جائے گا جو اگر ہم انیس سو سنتالیس میں صحیح مانے پہ چل پڑتے تو آج ہم کہاں کہاں پہنچ چکے ہوتے اور حافظہ باد کے لوگوں اور نوجوانوں اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جو سب کٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکم حکومت کے گرنے کے یہ جو تین چوہ نکلیاں کرنے چلے شکار ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے پاکستان پہندہ بار سنے سنے دیکھیں دیکھیں نوجوانوں مجھے موقع نہیں ملتا آپ سے ہر روز بات کرنے کا تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان بیٹھتا ہے اور جب قوم ایک قوم کسی کے سامنے جھکتی ہے اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا اس ملک کے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں کرتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میں آپ کو تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں چھے سو اٹھائیس اور چھے سو انتیس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوپر پاورز تھی وقت کی ایک روم کی سوپر پاور اور دوسرا ایران میں سوپر پاور تھی دنیا ان دونوں سوپر پاورز کے پیچھ میں بٹی ہوئی تھی تو مسلمان تھوڑے سے تھے ابھی مسلمان تھوڑے تھے چند ہزار تھے تو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سوپر پاورز کے سربرا کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تم اس پیغام کے اوپر عمل کروگے یہ تمہاری بہتری ہے اگر تم نہیں کروگے تمہاری تباہی ہے اب نوجوانوں سنائیے وہ سوپر پاورز کدھر تھوڑے سے مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام ہمیشہ کے لئے ہمیں دیا کہ آپ تھوڑے بھی ہوں آپ کمزور بھی ہوں لیکن جب تک آپ میں غیرت ہے دنیا آپ کی عزت کرے گی انہوں نے انہوں نے دونوں سوپر پاور کے سامنے ہاتھ نہیں پلایا امداد ماننے کے لئے کرزے ماننے کے لئے انہوں نے ان کو پیغام دیا اور دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ آٹھ ناؤ سالوں کے بیچ میں دونوں سوپر پاورز مسلمانوں کے سامنے گھٹے ٹیک دیتی ہیں یہ دنیا کی تاریخ میں تو ہم ہمیں ہمیں اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو اس کے راستے پہ چلو تو نوجوانوں آج سب سب سے پہلا میرا پیغام یہ کہ صرف ایک خوددار قوم کی دنیا عزت کرتی ہے وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی اس کی دنیا عزت نہیں کرتا اور میری جب سے میں نے سیاست شروع کی پچیس سال پہلے میرا منشور دیکھ لو میں نے تین چیزیں کہیں کہ سب سے پہلے ہم پاکستان کو ایک خوددار قوم بنائیں گے اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے اور کلمہ لا الہ اللہ کے اوپر عمل کریں گے کہ سوائے اللہ ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے دوسرا انسانیت کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلائی ریاست بنائیں گے اس طرز پہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دنیا کی تاریخ پہ پہلی دفعہ فلائی ریاست بنائی تھی اور تیسری چیز کہ ہم اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئیں گے طاقت بار کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے یہ تین چیزیں میرے منشور کا حصہ تھا پچیس سال پہلے اور یہ منشور ہم نے مدینہ کی ریاست سے لیا تھا جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اصولوں کے پر مدینہ کی ریاست کو کھڑا کی آتا تو آج سب سے پہلے میرے یہ جو تری سٹوڈز ہیں یہ جو تین کٹھے ہو گئے ہیں تینوں یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو تیس سال سے پینتیس سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں اگر آج ہمارے ہرے پاسپورٹ کی دنیا بھی حضرت نہیں ان تینوں کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کو مکروز کیا انہوں نے جا کے جو بھی بڑے بڑی پاور تھی ان کے سامنے جھکے ان کے پچھلے دوزار آٹھ سے لے دوزار اٹھارہ تک چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں ہمارے قبالی علاقے میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے ہمارے شہری مارے گئے ہماری عورتیں بچے بزرگ بے قصور لوگ مارے گئے یہ دو زرداری اور نواز شریف جو اقتدار میں تھے ایک دفعہ انہوں نے مزمت نہیں کی ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے کہ آپ ایک ملک آپ کی مدد کر رہے اسی کو بمباری کر رہے اور آج میرے دیر کے نوجوانوں یہ کیوں نہیں انہوں نے مزمت کی کیونکہ ان کے عربو 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 روپے اور اساس بیرونی ملکوں میں پڑے ہوئے اور ان کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ اپنے شہریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کی مزمر نہیں کی کون مزمر کر رہا تھا کون مظاہر کر رہا تھا آپ کی جماعت تحریک انصاف ہم زڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے اور ابھی شاہ محمود قریشی نے بات کی ہندوستان سے مسائل آیا یہی ہندوستان جب نواز شریف اقتدار میں تھا تو نرندر موڈی بار بار پاکستان کی فوج کو دہشت گرد کہہ رہا تھا پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گردوں کا سربڑا کہہ رہا تھا ایک دفعہ نواز شریف نے نرندر موڈی کے خلاف بات نہیں کی بلکہ اس نے اپنے فورن آفس کے سپوکسپن کو کہا کہ تم نے کوئی سٹیٹمنٹ ہندوستان کے خلاف دینی اور یہ کیوں تھا کیونکہ جب ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑھاؤ میرے دیر کے نوجوانوں یہ سن لو جس جماعت کے بھی سربراہ کا پیسہ ملک سے باہر پڑھاؤ وہ کبھی آزاد فورن پولیسی نہیں کر سکتا یعنی وہ فورن پولیسی کبھی نہیں بنائے گا جس پہ وہ اپنے عوام کی حفاظت کرے ان کے حقوق کی حفاظت کرے اچھا ابھی میں تھوڑی زہر کے بعد ڈیزل پہ آنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو حرکت کیا بھی اسلام آباد میں اس کے بعد میں آتا ہوں لیکن سب سے پہلے دیکھیں میں صرف میرا کام ہے ایک ملک کا پرائم منسٹر ملک کا باپ ہوتا ہے آپ جس طرح میں اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا آپ کو ایک عظیم قوم بنانا یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھے کہ یہ ملک بنا کس لیے تھا تو یہ تب ملک جب بنایا گیا تھا تو ایک غلام ہندوستان میں ایک ازاد لیڈر تھا جس کا نام قائد اعظم محمد علی جنا تھا ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں اور وہ صادق اور امین تھا وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو دلیر تھا جو اس وقت انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا اور اس نے اپنی جان کی بازی لگائی ہمیں ازادی دن والے کے لیے اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو عبدر لے کے جائیں گے کبھی بھی یہ یاد رکھے میرے پاکستان کی قوم کہ کیوں کہ ہمارا نصب الہین جب شروع کیا تھا کبھی میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکرے نہیں دوں گا اب میں ایک بات اپنی فوج کو پر کرنا چاہتا ہوں ابھی ڈیزل نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے مطلب کہ ہم فوج کو ٹھیک کریں گے مجھے یہ بتاؤ کہ آج اگر پاکستان بچا ہوا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے آج اب نوجوانوں مسلمان دنیا میں دیکھیں مسلمان دنیا میں کتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے تباہ ہوئے ہوئے مسلمان ملک عراق دیکھیں سریا دیکھیں لیبیا دیکھیں سومالیا دیکھیں ہمارے افغانستان دیکھیں کیا ہوا تو جب ایک ملک کے پاس طاقت نہیں ہوتی اپنی حفاظت کرنے کے لیے وہ آزاد نہیں رہ سکتے اس لیے آج اگر ہمارے دشمنوں نے ہمارے ملک کو توڑا نہیں جو ان کا پروگرام ہے تین اسے میں توڑنے کا اس کی وجہ ہماری فوج ہے ایک طاقت وار مسلمان دنیا میں سب سے طاقت پر فوج ہے اب اس کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے پہلے تو یہ جو ڈیزل نے کہا ہے کہ ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے آپ کیسے ٹھیک کریں گے آپ نے جس ادارے کو ہاتھ لگایا ہے آپ تینوں نے تھری سٹوژز نے آپ نے سارے ادارے تباہ کر دی ہیں آپ نے تو ادارتوں کے اوپر اٹیک کیا آپ نے تو ججز کو خریدا آپ نے تو ڈنڈو سے سپریم کورٹ کے چیف جسس کو بگایا آپ نے تو ٹیلی فون کال کر کر کے ججز سے فیصلے لیے آپ نے تو میڈیا کے اوپر لفافہ جنرلزم شروع کی رشوت دی آپ نے تو آپ نے تو یہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس ملک کا سب سے بزدل جھوٹا آدمی کہتے ہیں مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو بھگوڑا نہ کہو اتنا وہ بھگوڑا بھی ہے اور وہ جھوٹا بھی ہے پہلے جھوٹ بول کے گیا کہ مشرف کہ میں نے کوئی دس سال کا کانٹریکٹ نہیں کیا اب جھوٹ بول کے گیا کہ جی میری تو طبیعت بہت بری ہے میں تو مرنے گیا تو میں مر جاؤں گا تو تب گیا تو اس نے سنے اس نے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی اس نے سیاست دانوں کی قیمتیں لگائیں اس آدمی نے یہ لفافش صحافت شروع کی اس آدمی نے آرمی چیف کو عاصف نواز جنجوہ کو بی ایم ڈبلیو گاڑی سے رشوت دینے کی کوشش وہ آدمی ہیں جس نے جس نے کھاٹ بانڈو کے نپال میں نرندر موڈی سے چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج کے خلاف جس نے نرندر موڈی کو شادی پہ بلایا جو کہ کشمیریوں پر ظلم کر رہا تھا کیا ووٹ ہی کرے گا فوج یا وہ ڈیزل جس نے امریکن امبیسٹر کے پاس بیٹھ کے کہا این پیٹرسن کے اس نے امریکن امبیسٹر کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے بھی ایک موقع دے دو اور یا اور یا وہ آصف ذرداری پاکستانی فوج کو ٹھیک کرے گا ملکی سب سے بڑی بیماری اس نے آصف ذرداری نے سنے ذرا آصف ذرداری نے ایک میمو گیٹ ہوا تھا امریکنوں کو خط لکھتا کہ جی مجھے اپنی فوج سے بچالو کیا وہ فوج کو ٹھیک کرے گا یا یا وہ چھوٹا شعبہ شریف اب یہ شعبہ شریف کہتا کہ عمران خان نے بڑا غلط کیا کہ وہ یورپین یونین کو اس نے ان کی مضمت کی شباز شریف تم یہ جو ٹائی کمیز اور سونٹ پہن کے انگریزی بول کے تم سمجھ دو کہ چھوٹا شباز شریف بھی اپنی ٹائپ ہے کہ سر مجھے موقع دے میں آپ کی بڑی اچھی خدمت کروں گا تو یہ یہ جو فضل ورمان یعنی کہ ڈیزل نے جب کہا جب اس نے یہ کہ کہ میں ادارے کو ٹھیک کروں گا اقتدار میں آ کے ہم کریں گے یعنی کہ یہ ڈاکووں کا گلدستہ فوج کو ٹھیک کرے گا ایسے خواب بول جاؤ میں انساروں کو پیغام دیتا ہوں میں سب کو پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگا آپ نے آپ نے آپ نے وہ کیا جو کمتان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ حد میں اعتماد میرے پہ کرے میں یہ دعا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جی درنا دینے آ رہے ہیں گممت اگلے مہینے جا رہی ہے گممت مہینے 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 اور انشاءاللہ ایک دن پہلے اعت مہدبات سے یہ ساری قوم دیکھے گی ڈی جوک میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں دیکھے 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 اچھا 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 ایک مند آپ نے آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ایک مند سننے سننے میں کیا کہنے لگا ہوں نواز شریف بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے صدر کے ساتھ ہاتھ میں اس نے پرچی پکڑی ہوئی ہے اور اس کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں پرچی پکڑ کے وہ گبرایا ہوا بیٹھا ہے کہ اس کا آقا نراز نہ ہو جائے کہیں نراز ہو گیا تو اس کا سارا پیسہ اتنی میند سے جو چوری کیا ہوا ہے بار بونا کہیں پکڑا جائے تو اب میں میں وہ بلاول بچے کی کیا بات کروں اتنا اتنا پیسہ خرج کر کے اسلام آباد پہ آیا وہ پچارے سندھ سے لوگوں کو پیسے دے دے کے لے کے آیا وہاں اسلام آباد اور ادھر لوگوں سے پوچھیں جی اس کا کیا پیغام تھا انہوں نے کہا جی کامپے ٹانگ رہی ہیں اچھا سنیں آپ دوسری چیز دیکھیں میں بعد میں بعد میں اچھا یہ انشاءاللہ یہ جب تک بلاول سیاست چھوڑے گا تو نئے الفاظ نکلائیں گے جس طرح کامپے ٹانگ رہی ہے چینی اگرہ ہے اور ایک اور وہ کیا بارش آٹا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیز کیونکہ جب جب آپ ایک لیڈر کو زبردستی بنانے کی کوشش کریں کیونکہ جناب اس کے نانا صاحب لیڈر تھے تو اس کو بھی آپ نے بنایا یہی ہوتا ہے پھر کامپے ٹانگتی ہیں اچھا جی سنیں دوسری چیز بعد میں دوسری چیز نہ جو آنا ہوں میری جو سب سے زیادہ کوشش ہے پہلے سن لے بعد میں ہوں گا سب سے زیادہ کوشش ہے کہ مدینہ کے ریاست کے طرز پہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست بناؤں اور مجھے اللہ کا کرم اللہ کا کرم ہے کہ اس راستے پہ ہم نکل گئے ہیں نوجوانوں آپ کے یہاں سے دیر سے بڑے لوگ باہر کام کرتے ہیں ان سے کبھی پوچھے کہ کوئی دنیا میں اس وقت ملک ہے جدر ہر خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کی ہیلت انشورنس ہے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروائیں ایک ملک بتا دے یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے پاکستان ایک مثال بنے گا ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں ابھی پیسے نہیں ہیں ابھی تو ٹیکس اکٹھا ہونا شروع ہوا ہے لیکن ابھی سے ہم نے وہ قدم اٹھایا ہے جو امیر ترین ملک بھی نہیں کر سکتے کہ ہر اپنے خاندان کو آپ دس لاکھ روپے کی ہیلت انشورنس دے کسی بھی اسپتال میں جا کے علاج کروا سکے اور یہ ہمارا سفر ہے اس طرف اس ملک کو ایک انسانیات کا نظام لا کے ایک ایسی فلائی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا ہماری مثال سے سیکھے گی ہم نے نوجوانوں کامیاب پاکستان میں بیس لاکھ غریب خاندانوں کے لیے پانچ لاکھ روپے کا کرزہ سود کے بغیر بیس لاکھ روپے گھر کے لیے سود کے بغیر کرزہ اور ایک جگہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور جو کسان وہ اپنی زمین پہ پیسے لگانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے پانچ لاکھ سود کے بغیر کرزہ رکھا ہے مہنگائی کا دنیا میں سمندر آیا ہوا ہے چالیس چالیس سال کے بعد امریکہ جیسی جگہ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اس طور میں ہم نے دو کروڑ خاندان کو دو کروڑ خاندان کو ہم نے دینا شروع کیا ہے احساس راشن یعنی جا کے اپنے کریانہ سٹور سے آپ تیس فیصد آپ کو ریایت ملے گی آٹا چینی اور گھی کے اوپر دو کروڑ خاندان کو ہم دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات اگر آپ کے دیر سے لوگ دبئی ہیں یاد رکھیں دبئی میں یو اے ای میں زمین سے تیل نکلتا ہے ان کے لیکن کیوں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا جو کہ دنیا میں اس وقت تیل سب سے مہنگا ہوا ہے آج پاکستان میں دبئی سے سستہ تیل بکرا ہے ڈیزل اور پٹرول فضل رمان اور پٹرول دبئی سے سستہ ہے فضل رمان کو میں چاہوں گا ذرا کبھی کسی پیٹرل پومپ پہ جا کہ خود ہی چیک کر لے کہ ڈیزل کی قیمت کیا ہے اچھا سنیں آپ اور آخری چیز یہ دو اور میں نے باتیں کر دی ہیں اور قانون کی بالدستی کا مطلب جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا تھا یہ نوجوانوں اپنے کانوں میں ڈال معاشرے میں انصاف نہیں جس معاشرے میں انصاف نہیں اور انصاف کا مطلب کہ کمزور اور طاقتوار کے لیے ایک قانون انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قوم تباہ ہوئی جدر جب طاقتوار ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی صرف جب کمزور غریب چور جب چوری کرتا تھا اس کو جیل میں جب ڈالتے ہو قوم تباہ ہو جاتی ہے آج جو میرا مقابلہ ہے یہ ان تین ڈاکو وں سے یہ تینوں ڈاکو سے میرا مقابلہ ہے اور جس طرح میں پھر اللہ تیرا شکر رضا کر رہا ہوں کہ انہوں نے حد میں اعتماد سوئنگ یوکر سے تینوں کی بٹے انشاء اللہ گراؤں گا یہ جو تین ڈاکو ہیں یہ میرے سے کیا مانگ رہے کیا مانگ رہے میرے سے این آر او شاب شاب ماشاء اللہ میری نوجوان قوم میں بہت شعور ہے میں داد دیتا ہوں آپ کو میرے کہتے ہیں جی عمران گرا دے اگر تم ہمارے کرپشن کے کیس بند نہیں کروگے میں ان کو کہتا ہوں گورنمنٹ گرانی تو میرے لئے آسان چیز ہے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میرا میں تمہارے سامنے پولٹکس نہیں کر رہا میں تمہارے خلاف جہاد لڑا ہوں آپ نے میرے نبی نے کہ کہ طاقت وار ڈاکو جب چوری کرتا ہے آپ اس کو سزا نہیں دیتے ملک تباہ ہو جاتا ہے اللہ نے اس ملک کو ہر نعمت سے نواز ہے ہر چیز دی ہے لیکن کیوں ہم اترا عظیم ملک نہیں بن سکے جو ہمیں بننا چاہیے تھا کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے اب تک جو بڑا ڈاکو چوری کرتا ہے ہمارا سارا انصاف کا نظام اس کو سزا نہیں دے سکتا صرف جیل بھرے ہوئے ہیں بچارے غریب لوگوں سے جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں اس نظام کے خلاف حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے سامنے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اللہ جب تک میرے میں جان ہے میں اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑوں گا یہ جو ڈاکوں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے اب ان کی تین لوگ کی شکلیں تو پہلے دیکھیں ایک طرف خطرناک ڈیزل دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری اور تیسری طرف ڈراما باز شو باز اب یہ تین یہ تین چوے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ان کا شکار ہوگا جلدی اچھا آخر میں نوجوانوں اچھا بھی آتا ہوا بھی آتا ہوا اچھا سنیں اب اب تین چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں تین اصول بنائے تھے خودداری انسانیت اور انصاف یہ تین اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی میں نے مجھے احساس ہوا جب میں حکومت میں آیا مجھے احساس ہوا کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ سیرت نبی کیا تھی ہمارے بچوں کو صحیح مانے میں سمجھ ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اس لیے میں نے رحمت العالمین آثورٹی بنائی ہے سکول کے بچوں کے اندر ہم سیرت کی کلاسز دے گے ہم ان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائیں گے ہم ان کو ٹی وی پہ پروگرامز کریں گے تاکہ میرے نوجوانوں کو پتا چلے کہ سیرت نبی کیا ہے تین چیزیں کیونکہ یہ یہ یاد رکھیں جو بھی جب اللہ کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے نبی کو اللہ نے خطاب رحمت العالمین کا دیا ہے سب انسانوں کے لیے ہمارا نبی رحمت لے کے آیا تھا تو جو بھی انسانی معاشرہ ہمارے نبی کے پیغام پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا اب میں آخری جواب کو بات سمجھانے لگا ہوں یہ غور سے سنیں تین چیزیں ہماری ذمہ داری داری ہے اور وہ قرآن کی آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے اللہ ہمیں حکم کرتا ہے نوجوان اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ تم قرآن کی پوری آیت ہے کہ تمہیں میں نے سب سے عظیم قوم بنایا تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اچھائی کے لئے جہاد کرتے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہو یعنی کہ جب اچھا برا ہوتا ہے تو اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں جانور نیوٹرل ہوتا ہے جانور میں اچھے برے کی طبیز نہیں ہوتی انسان انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں آج کل یہ ساری اپوزشن ان کے لوگ تھیلے نوٹوں کے پھر رہے ہیں ساری قوم کے سامنے پندرہ پندرہ بیس بیس کروڑ ہمارے ایم این ایز کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا ضمیر بیج دو یہ ساری قوم کے سامنے تماشا ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کیسے گرائیں گے نمبر تو ہی نہیں ان کے پاس یہ کیسے گرائیں گے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز کے ضمیر کو خرید دو پندرہ بیس کروڑ کی تھیلیا لے کے پھر رہے ہیں اب میں نوجوانوں آپ کو بتاؤں میرے اتنا ٹائم گزر ہے مغرب میں برطانیہ میں میں یونیورسٹی بھی گیا کرکٹ بھی کھیلتا تھا جو ہم نے جمہوریت لی وہ برطانیہ سے لی برطانیہ کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی کسی کو پیسہ دے کے اس کا ضمیر خریدے گا کسی ایم این اے کا ایم پی اے کا تصور بھی نہیں ہے وہ وہ قوم اگر ان کو یہ شک بھی پڑ جائے کہ کسی پولٹیشن نے وہ سارے معاشرے میں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا کیونکہ وہ عمر بالمعروف پہ چل رہے ہیں ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھو کہ ان چوروں نے ان چوروں نے یہاں اس ملک میں پینتیس سال حکومت کر کے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دی ہیں کئی دنیا کے محضب معاشرے میں کون سا پولٹیشن اپنا ضمیر بیجتا ہے پیسے لے کے اس کو تو صرف یہ نہ ہو کہ معاشرے میں شکل نہ دکھا سکے اس کو تو جیل میں ڈالیں سینٹ کا الیکشن ہوا یوسف رضا گلانی کا بیٹا ایک طریق انصاف کے ممبر کو پیسے دیتا ہوا اس کی ویڈیو آگئی یہ ویڈیو اگر میں جو جانتا ہوں کسی بھی مغربی جمہوریت میں آتی وہ سب جیل میں ہوتے اور اس کو سزا ملی ہوتی تو یہ میرا نوجوانوں ہمیں اللہ کی اس جو حکم ہے اس آیت پہ ہم سب کو چلنا چاہیے میں جو ڈیک چوپ پہ لوگ بلا رہا ہوں ایک دن پہلے حد محطبات سے میں اپنی قوم کو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ ان کو بتانے کے لیے یہ جو داکو تین کٹھے ہوئے تھری سٹوڈز ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری قوم زندہ ہے ہماری قوم عمر بال معروف پہ کھڑی ہے ہم اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہیں اور بدی کو ہم سب نے مل کے ختم کرنا اس معاشرے سے لوجوانو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کرپشن میں اب جو شباز شریف ہے اس کے چپڑاسی کے بینک اکاؤنٹ میں پونے چار عرب روپیہ نکلا ہے چار پونے چار عرب روپیہ کا مطلب تین سو پجتر کروڑ روپیہ اس کے چپڑاسی کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں نکلا ہے سولہ عرب روپیہ سولہ سو کروڑ روپیہ اس کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں نکلا ہے یہ اگر کسی بھی مغرب ممالک میں اس طرح ہوتا اس لیے وہ ملک ہمارے سے آگئے ہیں وہ زیادہ اللہ کا حکم فالو کر رہے ہیں وہاں کسی کی اس سیاست دان کی جرت نہ ہوتی کسی پبلک میں جاتا اب تک جیل کی سزا ہو چکی ہوتی یہاں جناب وہ اپنی نیلسل منڈیلا کی شکل بنا کے تقریریں کر رہا اسیمبلی میں جا کے ایک اچھا جب نیب کی دانت میں جانا ہوتا تو کمر میں دار دو جاتی ہے جب اسیمبلی میں تقریر شروع کرتا ختم ہی نہیں کرتا کمر ٹھیک ہوتی ہے وہاں جب دانت میں جانا ہوتا ہے لمبی لمبی ڈیٹس لیتا تو نوجوانوں میری بات سننے کبھی بھی اللہ کی برکت اس معاشرے میں نہیں آئے گی جدر ظلم کبھی اللہ کی برکت اس معاشرے میں نہیں آئے گی جب تک جو اس نے حکم دیا قوم کو کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں برائی اوپر آ رہی ہے آپ سب کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف جہاد لڑو تو یہ جو اس وقت یہ سارے تین ڈاکو کٹھے کے کوشش کر رہے ہیں میں ان کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دی چوک میں انشاءاللہ دیکھیں گے عوام کا سمندر اور وہ صرف ایک پیغام دینے آئیں کہ ہم اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں ہم عبر بل معروف پہ کھڑے ہیں ہم یہ جو تم کوشش کر رہے ہو لوگوں کے ضمیر خریدنے کی بیس بیس کور پیسے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم تم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے ویسے میں ابھی تک میرے ایم ایز نے مجھے سب نے بتایا کہ ان کو کیا کیا پیسہ آفر کر رہے مجھے آگے بتا دیتے ہیں سب مجھے بتا دیتے ہیں کہ کون سا ان کے ڈاکو سنڈکیٹ کا مافیا کے جو لوگ ان کو مل رہے ہیں میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ اگر پیسے تمہیں دے رہے ہیں تو لے لو پیسے دے رہے ہیں رکھ لو بیس کورڑ پی آگر دے رہے ہیں رکھ لو کوئی یتیم خانہ کھول دینا کوئی لنگر خانہ کھول دینا کوئی غریبوں کی مدد کر دینا کوئی سکور کھول دینا کیونکہ حرام کا پیسہ ہے لے لو ان سے لیکن کبھی اپنا ضمیر نہ بیچ نہ کیونکہ عزت ضلط دینے والا خدا ہے رسک دینے والا خدا ہے جو بھی جو بھی اپنا ضمیر بیچتا ہے اوپر والا اسے کبھی معافی کرتا میں آخر میں دیر کے لوگوں جس طرح کا آج آپ نے شاندار استقبال کیا دل سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جو آپ نے شعور دیا ہے میں آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح کا آپ میں شعور ہے اور انشاءاللہ یہ جب آپ سب دیکھیں گے کہ یہ جو میچ ہو گا پارلمنٹ کے اندر عدم اعتماد کا آپ دیکھیں گے کہ وہ میں جب آپ کا کپتان جیتے گا تو تب میں ڈاکوں سے کیا کرتا ہوں پاکستان کا قیام لا الہ اللہ کی بنیاد پر ہوا اور یہ ایک مکمل فلسفہ ہے غیر کے آگے چھکنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی خود داری اور جازب لگتا ہے لگتا ہے کہ جو چوہتر سال میں کام نہیں ہوئے وہ ایک سال میں آپ کروانا چاہتے ہیں میں آج میں آپ کو خوش خبری سناتا ہوں سب سے پہلے تو ملسی کے لوگوں سب سے پہلے خوش خبری یہ کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کے لیے پانچ سو ارب روپیہ مزید خرچ کریں گے اور سے بھی زیادہ خوش خبری آپ سنانے لگا ہوں مزید ہم ہم مزید ہم مزید کیا ہے کہ ہم نیشنل اسیمبلی میں ساؤتھ پنجاب کی کونسٹیوشن مزید مزید اب ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ تو بڑی دیر سے لوگوں کو وعدہ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کا کیا آپ ہماری حمایت کریں گے یا نہیں اب آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ ہم نے یہ بل رکھ دیا اسیمبلی میں اچھا آپ میلسی کے لوگوں زیادہ تر یہاں گزارہ کاشتکاری کے اوپر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا کسانوں نے ہمارے دور میں جتنا کسانوں کے پاس پیسہ آیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور میں آپ کو اب ذرا یہ میرے پاس عداد و شمار ہے مکعی میں ہر ایکڑ کے اوپر مہنگائی کے باوجود جو مکعی کی فصل کی قیمت بڑھی ہے چالیس ہزار سے پچاس ہزار تک مزید فائدہ ہوا ہے کسان کو گندم گندم کے اندر جو ہم نے پچاس فیصد ہمارے دور میں گندم کی سپورٹ پرائز بڑھائی جو کسان کی جیب میں آیا ہر ایکڑ میں وہ پچیس ہزار سے تیس ہزار روپیہ اس کے بعد کپاس کپاس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے کپاس کی قیمت اب دگنی کسان کو مل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک ایکڑ کے اوپر کپاس میں ستر ہزار سے اسی ہزار روپیہ تک میرے کسان کو فائدہ ہوا ہے اور اب ایک اور چیز کہ یوریا خاد مجھے پتہ کم ہوئی تھی بیچ میں دنیا میں کم ہو چکی ہے لیکن اب بھی آپ کو ملے گی ہم نے بڑی مشکلوں سے ہم نے خاد بھی زیادہ اس باری پروڈیوز کی زیادہ گیس دیا خاد کی فیکٹریوں کو بند نہیں ہونے دیا لیکن اس کے باوجود ہم نے چائنہ سے ایک لاکھ ٹن خاد مگوائی ہے جو کہ انشاءاللہ ایک ہفتے تک پہنچ رہی ہے لیکن لیکن اب کسانوں جتنے بھی کسانوں ایک چیز سمجھ جاؤ کہ آج باہر کی دنیا میں خاد جس قیمت پہ مل رہی ہے اس سے پانچ گناہ کم قیمت پہ ہم پاکستان میں خاد دے رہے ہیں آپ کو ایک سو پتیس عرب روپے کا ہم سبسٹی دے رہے ہیں تو میں اس لیے آج آپ کسانوں کے سامنے پہلے یہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں اور بھی ابھی بڑی باتیں کر رہی ہیں میں نے لیکن میں پہلے اپنے کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جب کسان خوش آل ہوگا پاکستان ترقی کرے گا اور یہ پڑے ایک مشکل وقت میں آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ نے ہماری حکومت کو کن کن امتحانوں سے گزارا ہے پہلے ایک ملک ملا جس کو رہے چوروں کا ٹولا دیوالیاں نکال چکا تھا اس کو سنبھالا اور پھر جب وہ سنبھل رہا تھا تو سو سال میں ایک دفعہ اس طرح کا بران آتا ہے جو کرونا وائرس پاکستان اور ساری دنیا میں آگئی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا وہ ملک ہے جو دنیا مانتی ہے کہ ایک سو نوے ملکوں میں سے وہ تین وہ ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے بہتر سب سے بہتر طریقے سے اس بڑے بران سے اپنے ملک کو نکالا ہے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچایا اور اس کے بعد مہنگائی کا سمندر آ گیا ساری دنیا میں ملسی کے نوجوانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کی تاریخ میں یعنی اور میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ میں چالیس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے برطانیہ میں تیس سال کے بعد جرمینی میں چھپیس سال کے بعد ترکی میں بیس سال کے بعد اتنی مہنگائی دنیا میں جو آئی ہے اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا جو دوزار آٹھ سے تیرہ کا دور تھا اس دور میں زیادہ مہنگائی تھی آج سے لیکن اس مہنگائی کے باوجود انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کے اوپر ہم کم بوجھ ڈالیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری پاکستان کی تاریخ پر سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے دس روپے کم کیا پٹرول اور ڈیزل اور پانچ روپے یونٹ بجلی کم کی یہ صرف اس طرح ہم کر سکے کہ ہماری ایف بی آر نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا ہماری قوم نے ٹیکس دیا اور میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے جتنا جتنا آپ ہمارے ٹیکس دیتے رہیں گے وہ سارا ٹیکس میں عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے پہ لگاؤں گا اور اگر یہ جو یہ جو پگوڑا بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں اس کا میں نے پیسہ واپس لے آیا تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت آدھی کر دوں گا ابھی فضلو ڈیزل پہ بھی میں آ رہا ہوں اچھا ملسی کے لوگو یہ بگوڑے اور ڈیزل کے اوپر آنے سے پہلے میں صرف آپ کو نوجوانوں آپ کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں پہلا تھا ہم وہ بچے تھے جو ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور میری ہمیشہ ماں باپ نے بھی مجھے یاد دلایا اور ہمیشہ میں زین میں تھا کہ کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا اور میرے ملسی کے لوگو اور جو پاکستان کے لوگ ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سن لو نہ آج تک نہ آج تک عمران خان کسی کے سابنے جھکا ہے اور انشاءاللہ جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ابھی یہ ذرا سنیں یورپین یونین کے ایمبیسٹر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں اس کے خلاف ووٹ دیں میں یہ یورپین یونین کے ایمبیسٹر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا کیونکہ میں اپنی قوم کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے یہ نیٹو کی مدد کی جو وار آن ٹیرر تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا میں کبھی نہ ساتھ دیتا میں اپنی ملک کو باہر رکھتا اس جنگ سے لیکن اس وقت کا جو سربراہ تھا انہوں کا ساتھ دیا کیا ملا پاکستان کو اسی ہزار پاکستان اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا پینتیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی ہمارے ملک کو سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا تو کیا میں اپنے یورپین یونین کے ایمبیسٹر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی ہماری جنگ میں آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا سارے نیٹوں کے ملاکے دس فیصد بھی لوگ نہیں تھے جو اس جنگ میں مرے ہمارے مقابلے میں اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی تو میں ان سے آج یہ پوچھتا ہوں کہ بجائے آپ نے جب ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بجائے آپ ہمارا کم از کم شکریہ ہی دا کرتے ایسے آپ میں سے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں جو جنگ ہاری آپ نے وہ پاکستان کو ذمہ دال چھرائے تھا اور دوسرا جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کوئی ان کی تنقید کی کوئی تجارت بند کی تو ہم ہم آپ کے سامنے کیا ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں اور میں ملسی کے لوگیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ غلط آتے پڑی کدھر سے ہیں دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے درمیان میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر جب زرداری ملک کی بڑی بیماری جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نوجوانوں آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اپنے ٹیلی فون پہ آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ملک کسی ملک کی جنگ لڑا ہے اس کے لیے جنگ لڑا ہے اور وہی ملک اسی کو پر بمباری کر رہا ہے یہ کبھی ہوا ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ دو ڈاکووں نے کیوں نہیں ان سے پوچھا کیوں نہیں ان کو کہا کہ جب گاؤں کے اندر اور ہمارے کبائلی علاقے پہ جب ڈرون اٹیک یعنی بوم پھڑتا تھا تو آپ کو پتا ہے عورتیں بچے بے قصور لوگ مارے جاتے تھے جب ڈرون اٹیک ایک گھر پہ پھڑتا ہے تو لوگوں کے گوشت کے ٹکڑے دواروں پہ ہوتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آئی کہ ہمارے پاکستانی مار رہے تھے باہر سے ہمارا ہی دوست جس کے لئے ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہی آکے یہاں ڈرون اٹیک کر رہا تھا کیوں یہ دونوں بول نہیں رہے تھے کیوں نہیں بول رہے تھے میں 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 آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو ڈاکوک کوئی نہیں بول رہے تھے کیونکہ ان کے چوری اس ملک سے جو پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر کے ملکوں میں اور بینکوں میں اور بڑے بڑے محلات لیے ہوئے تھے ان کو ڈر تھا کہ جس دن یہ کہیں گے کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں وہ ان کے پراپٹی ضبط کر لیں گے آج روسیوں کی آج روسیوں کی جو ان کی مغرب میں اساسے ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں ان کو بھی وہ ڈر لگا ہوا تھا تو یہ پیسے کے بودھ کی پوجا کرنے والے چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے اور ہمارے لوگوں کا خون ہوتا رہا بے قصور لوگ بچارے قبائلی علاقے میں ان کے بچے مرے اور وہ جس کے خاندان میں لوگ مرتے تھے وہ ہمارے خلاف حملے کرتے تھے بدلہ ہمارے پہ لیتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری اجازت سے یہ ڈرون اٹیکس اپنے ملک پہ ہو رہے ہیں آپ بتائیں جب سے عمران خان وزیراعظم بنے کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے نائی ہوا اور میں آج اب سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی میں پاکستان کی ائر فورس کو کوئی ہوں گا کہ وہ ڈرون کو نیچے گرہ دیں اس لیے اس لیے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ملک میں آگے اٹیک کر کے اور لوگ مار دیں انگریزی میں کہتے ہیں جج جوری ایکسیکیوشنر یہ کسی قانون کے اندر نہیں ہے یہ جنگل کے قانون کے اندر ہے میں نے اور میں میرے پاکستان کے نوجوانوں میں یہ چاہتا ہوں یہ غور سے ایک بات سمجھ لیں آپ کبھی بھی کوئی قوم عظیم قوم نہیں بنی جو دوسروں کے سامنے جھکتی ہے صرف خوددار قوم عظیم قوم بنتی ہے جو کسی سے بھیک مانگ کے گزارہ کرتی ہے قوم وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر میں وساکیا پکڑ لوں اپنی ٹانگوں پہ زور نہ ڈالوں میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی اسی طرح ملک کمزور ہو جاتے ہیں جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوتے ہم کوئی ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں ہماری روس سے بھی دوستی ہے ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے ہماری چائنہ سے بھی دوستی ہے یورپ سے بھی ہے ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں لیکن کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں انشاءاللہ ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کے ایک دن کوشش کریں گے کہ جو یوکرین میں جنگ ہے یہ بندوں اس سے بہت دنیا کو نقصان ہو رہا ہے اس سے تیل کی قیمتیں اسمانوں پہ چلی گئی گندم کی قیمتیں اسمانوں میں گیس کی قیمت ادھر پہنچ گئی ہے کہ یہ یورپ جیسے ملک برطانیہ جیسے ملک میں اس وقت لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے تو اس لیے ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے امن میں سب کا ساتھ دیں گے اب میں اپنے پاکستانیوں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے اوپر میں بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں پہلے پہلے یہ لوگ کون ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے مجرم نمبر وان نواز شریف جھوٹ بول کے سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی بولی ووڈ کی ایکٹنگ کی رو دھو کے کہ جی میں تباہ ہو گیا مرنے والا ہوں منتے کر کے باہر چلا گیا میں یہ سوچتا ہوں نون لیگ والو نون لیگ والو اگر سن رہے ہو تو میری بات ذرا میں چاہتا ہوں اس بات میں تھوڑا سا غور کرو کہ کبھی گیدر بھی لیڈر بن سکتا ہے کبھی دنیا میں سنایا ہے کہ وہ لیڈر ہو جو خود دم دم آگے بھاگ جائے اور دوسری درمہ بھاگا ہے پہلی دفعہ جنرل مشرف کے دور میں تو آسل زرداری نے تب کہا تھا آسل زرداری جب آپ اکٹھے ہوں گے تو ذرا یاد کرانا شریفوں کو اور نون لی کو کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹک جیل میں ٹشو کے دبے ختم ہو گئے نواز شریف کے آنسو پہنچتے پہنچتے تو وہاں رونا دھوک کے وہاں سے بھاگا جھوٹ بول کے گیا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا پھر وہ سعودی شہزادہ آیا اور اس نے معاہدہ دکھا دیا پھر کہتا ہے نہیں جی وہ اصل میں پانچ سال کا تھا دس سال کا نہیں اب پھر باہر چلا گیا ہے اب نون لیگ میں ذرا اپنی کیونکہ نون لیگ میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں تو میں ذرا نون لیگ والوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ذرا بچوں کو کہیں ذرا گوگل کریں اپنے موبائل پہ کوئی اس کی دنیا میں مثال ملتی ہے کہ ایک ملک کا تین دفعہ وزیر آزم اس کے دو بچے باہر بڑھ گئے ارب و روپے کے محلوں میں رہ رہے ہیں وہ خود ارب و روپے کے محل میں رہتا ہے اور جب بچوں سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ پیسہ کدھر سے آیا کہتے ہیں جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں ہم جواب دے ہی نہیں ہیں یعنی تین دفعہ ملک کا صدر پرائم منسٹر اس کا مطلب کہ وہ پھر یہ صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں پیسہ چوری کر کے باہر چھٹیاں باہر عید باہر گھر باہر شاپنگ باہر اور پاکستان صرف لوٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ ہے نمبر وان جو چاہتا ہے آدمیں اعتماد کی تحریک ہو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے مزے مزے سے پاکستان کو پچھلے تیس سال میں لوٹا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے شباز شریف اب یہ شباز شریف کون ہے اگر آپ نے شباز شریف کا پتہ چلوارا ہے تو کہیں سے مقصود چپڑاسی کو پکڑ کے لے آئیں وہ بچارہ مقصود چپڑاسی ایک دن اسے پتا چلا کہ اس کے بینک کے اندر تین سو پجتر کروڑ اوپیا آ گیا یہ اسی طرح ہی تھا کہ ہدائبہ پیپر بل میں لندن میں کازی فیملی بیٹھی تھی آج سے بیس پچی سال پہلے کیونکہ انہوں نے تو پرانی چوری شروع کی ہوئی ہے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے بینکوں میں لاکھوں پاؤنڈ آ گئے وہ بچار احران کدھر سے آئے ہیں پتہ چلا یہاں سے چوری کا پیسہ پہلے ادھر بھیجا اور ادھر سے ریمٹنس دکھا کے پاسہ پاکستان لے آئے تو شباز شریف اچھا اب اس کا میں آپ کو ایک بتاؤں ان دونوں نے ایک بڑا یہ ہر کوئی میچ کھیلتا ہے نا تو انہوں نے ایک میچ کی ایک ٹیکنیک نکالی ہوئی ہے وہ بڑا وہ بگوڑا جو ادھر بیٹھا ہے وہ اور اس کی بیٹی وہ فوج کو برا برا کہتے ہیں اور شباز شریف جو ابھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پولش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن شباز شریف یہ وہ زمانہ بدل گیا ہے یہ وہ جنرل جلانی کا زمانہ نہیں جب اس کے گھر پہ سریعہ لگاتے لگاتے آپ وزیر اعلیٰ بنا اور پھر عرب و پتی بن گئے زمانہ بدل چکا ہے آپ کو شباز شریف جو مرضی آپ کر لیں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ سولہ عرب سولہ سو کروڑ پیا آپ کے نوکروں کے Magazine Beauty میں کیسے آیا میں پھر سے نون لکھے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی یہ پوچھیں پوچھیں تو ت بدلہ جسے کہ سولہ سو کروڑ پیا نوکروں کے Magazine کیونکہ آپ نے چوری کا پیسہ تھا تو نوکروں کے Magazine بیٹے کو بھی اس نے باہر بجوا دیا ہے مقصود چپڑاسی کو بھی بار بجوا دیا ہے اپنے اعتماد کو بھی بار بجوا دیا ہے بھئی یہاں تو عدالتیں ازاد ہیں کیوں بار بجوایا ہوا ان کو تو یہ ہے دوسرا جو ڈرہ ہوا ہے کہ اس کا کیس آنے لگا ہے اور اگر کیس آ گیا تو اس نے جیل میں ہونا ہے اس لیے یہ بھی جلدی جلدی عدم اعتماد کی تحریک میں اور تیسرا ہے نہیں نہیں بیماری زرداری زرداری کا کمال یہ ہے کہ جب بینظیر اقتدار میں آئی تو ہاتھ ساتھی ایک سال ہی لگا ساری دنیا میں دھوم مچ گئی میسٹر ٹین پرسنٹ کہ ہر چیز کے اوپر دس فیصد پیسے کھینچ لیتا تھا یہ یہ وہ آدمی تھا جو بیمبریلہ سینما کے ٹکٹ بیج بلیک کرتا تھا اس کے بعد جو اس نے پیسہ بنانا شروع کیا اس کے اور نواز شریف کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون آئے کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا ان کی چوری کا بی بی سی کے اوپر فلمیں بنی ان کی چوری پہ اسی زرداری کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا کرپشن پہ اور ہدائبہ پیپر مل کا جو کرپشن کا کیس تھا وہ زرداری نے اس کے پر بنایا نواز شریف پہ چھانوے کی اسیمبلی میں عاصف زرداری سے پوچھا گیا کہ سارے محلہ آپ کا ہے یا نہیں ہے ایک بڑا مہنگا اس نے محل خریدا برطانیہ میں اس نے اسیمبلی میں کہا یہ میرا نہیں ہے اس وہ کیس ہوا کیس پاکستان جیت گیا سارے مال کو بیچا پیسہ پاکستان آنا تھا اتنے میں مشرف نے اس کو این آر او دے دیا پیسہ بھی حضم کر گیا وہ یہ پھر ساٹھ ملین ڈالر یعنی چھے کروڑ ڈالر پڑا تھا سوچزلنڈ میں پاکستان نے کیس کیا پاکستان کیس جیتنے لگا تھا مشرف نے این آر او دیا وہ بھی حضم کر گیا یہ ہیں وہ لوگ جو سارے مل کے کہ جی وہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے عدم اعتباد ہم لے کے آئیں گے اور چوتھے نمبر پہ فضلو میں اس کو کبھی ملانا نہیں کہوں گا کیونکہ ملانا ہم عدد سے ملانا کو کہتے ہیں ملانا پڑے لکھے دینی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے اور یہ یہ صرف پیسے نہیں بناتا یہ بلیک مل کرتا ہے مدرسے کے بچوں کو لے آیا اسلام آباد میں دھرنا دیا وہ میڈیا نے جا کے مدرسوں کے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیوں آیا ہو تم دھرنا دے نے انہوں نے کہا جی اس لیے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا یا سازش کر رہے پاکستان میں ملانا ملانا نہیں ڈیزل نہیں میں کہہ سکتا اس کو فضیون مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہے پاکستان میں پچھلے کس سالوں میں چار گناہ دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا ہے چار گناہ چھ ہزار عرب روپے سے دوزار آٹھ میں ساٹھ سال میں پاکستان کا کرزہ چھ ہزار عرب تھا انہوں نے دس سالوں میں پچھا دیا تیس ہزار عرب تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے ملک کو مکروز کر دیا جو بھی ہم ٹیکس میں کٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے آپ کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں پہ تو جب آپ نے ملک کو مکروز کر دیا تو یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ ہی کافی ہیں فضلو فضلو میں آپ سے آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا دے دے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے اس لیے آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا یعنی آپ ایک دینی دین کے نام پہ پیسے بناتے ہوئے آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کچھ تو سوچیں کہ آپ لوگ آپ جو مدرسے کے بچے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا اساس ہے ہمارے مدرسے کے بچے لیکن ان کو آپ استعمال کریں اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے جو میں نے قرآن پڑھی ہے جو میرا دین کا جتنا بھی علم ہے اللہ نے آپ کو معافی کرنا یہ چار لوگ مل کے عدم اعتماد کر رہے ہیں اور آج میں اب اپنی آخر میں ساری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے عمر بالمعروف وہ نہیں ان الملکر اس کا مطلب ہے نوجوانوں یہ سنو کوئی بھی دنیا میں محذب معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک اس قرآن کی آیت پہ نہیں چلتا اللہ کہتا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے لیے جہاد کرو اور برائی کے خلاف جہاد کرو اس کے اوپر اچھے اور برے کی تمیز جب ایک معاشرہ رکھتا ہے اس کی خلاقیات اوپر چلی جاتی ہے وہ معاشرے اوپر جاتے ہیں اور جن معاشروں کے اندر قانون کی بالا دستی ہوتی ہے قانون کی بالا دستی اور حکمرانی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کا ایک ہی قانون جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور چور کو سزا نہیں دیتے تھے اور بچارے کمزور چور کو جیل میں ڈالتے تھے قوم تباہ ہو گئی ہیں تمہارے سے پہلے کہیں اب یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ سارے جو آپ کی قوم کو نقصان پچھا رہے ہیں پینتی سال سے یہ نقصان پچھا رہے ہیں میں نوے میں انیس سو نوے کی بات کرتا ہوں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہندوستان سے جب میں پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے ایک امیر ترین ملک میں پہنچ گیا ہوں ہم ان سے آگے تھے ہم سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھے جب یہ چوروں کا ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہوا ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں یہ امیر ترین ہو گئے ہیں قوم مکلوز اور غریب ہو گئی ہے یہ سمجھ جائیں میرے ملسی کے نوجوانوں یہ آپ سمجھ جائیں جب تک ایک قوم اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی قوم اوپر نہیں جا سکتی مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے اوپر اپنی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور انصاف پہ اس پہ وہ دنیا کی عظیم قوم بنے تھے جب اس طرح کے چور مل کے صرف ایک ہی کام ہے کہ باریاں لیتے رہیں کھاتے رہیں جو ان کو اتصاب ان کا کرنے لگے تو اس کے ساتھ سب مل کے اس کو گرانے کی کوشش کریں تو یہ لوگ میں اپنے میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ میڈیا ایک ووچڈاگ ہوتا ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اچھے برے کی تمیز دیں آج مغربی میڈیا کبھی بھی کسی کے اوپر چوری کا الزام ہو وہ تقریر نہیں کر سکتا وہ میڈیا کے سامنے نہیں جاتا اگر کوئی پکڑا جائے کرپشن میں معاشرے میں اس کی سوشل بوئی کارڈ ہو جاتی ہے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تو میڈیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے بچے ہیں میں جو لوگ آج میڈیا میں ان کی حمایت کر رہے ہیں ان ڈاکوں کی میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے فضل رمان فضلو ڈیزل ہو جائیں یا آپ چاہیں گے کہ مقصود چپراسی والا شعبہ شریف آپ کا بیٹا بن جائے یا آپ چاہیں گے کہ بھگوڑا نواز شریف بن جائے اور یا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا زرداری کی طرح بن جائے کوئی نہیں جائے گا تو پھر آپ کیوں اس ملک میں اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتے ہیں تیس سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک سے کیا کر رہے ہیں میں آج آخر میں ایک بات کہا کہ اپنا بات ختم کرتا ہوں کہ میں پچیس سال پہلے میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ابھی میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں ان سے آخر میں آخری بات یہ کہہ کے چھوڑتا ہوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ ڈاکوں کا جو گلدستہ ہے کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا ایسے سے انسانی چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باخبر رہ سکیں تو سب سے پہلے تو میں بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا کسانوں نے ہمارے دور میں جتنا کسانوں کے پاس پیسہ آیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور میں آپ کو اب ذرا یہ میرے پاس اداد و شمار ہے مکہی میں ہر ایکڑ کے اوپر مہنگائی کے باوجود جو مکہی کی فصل کی قیمت بڑھی ہے چالیس ہزار سے پچاس ہزار تک مزید فائدہ ہوئے کسان کو گندم گندم کے اندر جو ہم نے پچاس فیصد ہمارے دور میں گندم کی سپورٹ پرائز بڑھائی جو کسان کی جیب میں آیا ہر ایکڑ میں وہ پچیس ہزار سے تیس ہزار روپیہ اس کے بعد کپاس کپاس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے کپاس کی قیمت اب دگنی کسان کو مل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک ایکڑ کے اوپر کپاس میں ستر ہزار سے اسی ہزار روپیہ تک میرے کسان کو فائدہ ہوا ہے اور اب ایک اور چیز کہ یوریا خاد مجھے پتہ کم ہوئی تھی بیچ میں دنیا میں کم ہو چکی ہے لیکن اب بھی آپ کو ملے گی ہم نے بڑی مشکلوں سے ہم نے خاد بھی زیادہ اس باری پروڈیوز کی زیادہ گیس دی ہے خاد کی فیکٹریوں کو بند ہی ہونے دیا لیکن اس کے باوجود ہم نے چائنہ سے ایک لاکھ ٹن خاد مگوائی ہے جو کہ انشاءاللہ ایک ہفتے تک پہنچ رہی ہے لیکن لیکن اب کسانوں جتنے بھی کسانوں ایک چیز سمجھ جاؤ کہ آج باہر کی دنیا میں خاد جس قیمت پہ مل رہی ہے اس سے پانچ گناہ کم قیمت پہ ہم پاکستان میں خاد دے رہے ہیں آپ کو ایک سو پتیس عرب روپے کا ہم سبسیڈی دے رہے ہیں تو میں اس لیے آج آپ کسانوں کے سامنے پہلے یہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں اور بھی ابھی بڑی باتیں کر رہی ہیں میں نے لیکن میں پہلے کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جب کسان خوشحال ہوگا پاکستان ترقی کرے گا اور یہ پڑے مشکل وقت پہ آپ کو پتا نہیں کہ اللہ نے ہماری حکومت کو کن کن امتحانوں سے گزارا ہے پہلے ایک ملک ملا جس کو رہے چوروں کا ٹولا دیوالیاں نکال چکا تھا اس کو سنبھالا اور پھر جب وہ سنبھل رہا تھا تو سو سال میں ایک دفعہ اس طرح کا بران آتا ہے جو کرونا وائرس پاکستان اور ساری دنیا میں آگئی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارا وہ ملک ہے جو دنیا مانتی ہے کہ ایک سو نوے ملکوں میں سے وہ تین وہ ملکوں میں سے ہے جس نے سب سے بہتر سب سے بہتر طریقے سے اس بڑے بران سے اپنے ملک کو نکالا ہے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچایا اور اس کے بعد مہنگائی کا سمندر آ گیا ساری دنیا میں ملسی کے نوجوانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا کی تاریخ میں یعنی اور میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ میں چالیس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے برطانیہ میں تیس سال کے بعد جرمینی میں چھپیس سال کے بعد ترکی میں بیس سال کے بعد اتنی مہنگائی دنیا میں جو آئی ہے اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا جو دوزار آٹھ سے تیرہ کا دور تھا اس دور میں زیادہ مہنگائی تھی آج سے لیکن اس مہنگائی کے باوجود انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کے اوپر ہم کم بوجھ ڈالیں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری پاکستان کی تاریخ پہ سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے دس روپے کم کیا پٹرول اور ڈیزل اور پانچ روپے یونٹ بجھلی کم کی یہ صرف اس طرح ہم کر سکے کہ ہماری ایف بی آر نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا ہماری قوم نے ٹیکس دیا اور میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے جتنا جتنا آپ ہمارے ٹیکس دیتے رہیں گے وہ سارا ٹیکس میں عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے پہ لگاؤں گا اور اگر یہ جو یہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا لنڈن میں اس کا میں نے پیسہ واپس لے آیا تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت آدھی کر دوں گا اب ابھی فضلو ڈیزل بی بی میں آ رہا ہوں اچھا ملسی کے لوگو یہ بگوڑے اور ڈیزل کے اوپر آنے سے پہلے میں صرف آپ کو نوجوانوں آپ کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں پہلا تھا ہم وہ بچے تھے جو ازاد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور میری ہمیشہ ماں باپ نے بھی مجھے یاد دلایا اور ہمیشہ میں ذہن میں تھا کہ کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا اور میرے ملسی کے لوگو اور جو پاکستان کے لوگ ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سن لو نہ آج تک نہ آج تک عمران خان کسی کے سابنے جھکا ہے اور انشاءاللہ جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ابھی یہ ذرا سنیں یورپین یونین کے امبیسٹرز نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں اس کے خلاف ووٹ دیں میں یہ یورپین یونین کے امبیسٹرز سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا کیونکہ میں اپنی قوم کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے یہ نیٹو کی مدد کی جو وار آن ٹیرر تھی ہم نے ان کا ساتھ دیا میں کبھی نہ ساتھ دیتا میں اپنی ملک کو باہر رکھتا اس جنگ سے لیکن اس وقت کا جو سر براتا انہوں کا ساتھ دیا کیا ملا پاکستان کو اسی ہزار پاکستان اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا پینتیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی ہمارے ملک کو سو ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا تو کیا میں اپنے یورپین یونین کے ایمبیسٹر سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا ہمارا شکریہ ادا کیا کیا آپ نے کہا کہ ہاں آپ نے ہماری مدد کی تھی ہماری جنگ میں آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا سارے نیٹوں کے ملاکے دس فیصد بھی لوگ نہیں تھے جو اس جنگ میں مرے ہمارے مقابلے میں جو اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی تو میں ان سے آج یہ پوچھتا ہوں کہ بجائے آپ نے جب ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بجائے آپ ہمارا کم از کم شکریہ ہی دا کرتے ایسے آپ میں سے لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں جو جنگ ہاری آپ نے وہ پاکستان کو ذمہ دار چھڑایا تھا شکریہ کا نام دور کی بات ہے اور دوسرا جب کشمیر میں ہندوستان نے انٹرنیشنل قانون توڑا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے کوئی رابطہ توڑا کوئی ان کی تنقید کی کوئی تجارت بند کی تو ہم ہم آپ کے سامنے کیا ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں اور میں ملسی کے لوگیں میں آپ کو بتاؤں کیوں ان کو یہ غلط آتے پڑی کدھر سے ہیں دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے درمیان میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر جب زرداری ملک کی بڑی بیماری جو دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نوجوانوں آپ کے پاس سوشل میڈیا آئے اپنے ٹیلی فون پہ آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ملک کسی ملک کی جنگ لڑا ہے اس کے لیے جنگ لڑا ہے اور وہی ملک اسی کو پر بمباری کر رہا ہے یہ کبھی ہوا ہے اور سوال یہ ہے کہ یہ دو ڈاکووں نے کیوں نہیں ان سے پوچھا کیوں نہیں انہوں کو کہا کہ جب گاؤں کے اندر اور ہمارے کبائلی علاقے پہ جب ڈرون اٹیک یعنی بم پھٹتا تھا تو آپ کو پتا ہے عورتیں بچے بے قصور لوگ مارے جاتے تھے جب ڈرون اٹیک ایک گھر پہ پھٹتا ہے تو لوگوں کے گوش کے ٹکڑے دواروں پہ ہوتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آئی کہ ہمارے پاکستانی مار رہے تھے باہر سے ہمارا ہی دوست جس کے لیے ہم جنگ لڑا رہے ہیں وہی آکے یہاں ڈرون اٹیک کر رہا تھا کیوں یہ دونوں بول نہیں رہے تھے کیوں نہیں بول رہے تھے میں 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 آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو ڈاکوک کوئی نہیں بول رہے تھے کیونکہ ان کے چوری اس ملک سے جو پیسہ لوٹ کے انہوں نے باہر کے ملکوں میں اور بینکوں میں اور بڑے بڑے محلات لیے ہوئے تھے ان کو ڈر تھا کہ جس دن یہ کہیں گے کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں وہ ان کی پراپٹی ضبط کر لیں گے آج روسیوں کی آج روسیوں کی جو ان کی مغرب میں اساسے ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں ان کو بھی وہی ڈر لگا ہوا تھا تو یہ بیسے کے بودھ کی پوجا کرنے والے چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے اور ہمارے لوگوں کا خون ہوتا رہا بے قصور لوگ بچارے قبائل علاقے میں ان کے بچے مرے اور وہ جس کے خاندان میں لوگ مرتے تھے وہ ہمارے خلاف حملے کرتے تھے بدلہ ہمارے پہ لیتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہماری اجازت سے یہ ڈرون اٹیکس اپنے ملک پہ ہو رہے ہیں آپ بتائیں جب سے عمران خان وزیراعظم بنے کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے نہیں ہوا اور میں آج اب سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی میں پاکستان کی ائر فورس کو کہوں گا کہ وہ ڈرون کو نیچے گڑا دیں اس لیے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ملک میں آگے اٹیک کر کے اور لوگ مار دیں انگریزی میں کہتے ہیں جج جیوری ایکسیکیوشنر یہ کسی قانون کے اندر نہیں ہے یہ جنگل کے قانون کے اندر ہے میں نے اور میں میرے پاکستان کے نوجوانوں میں یہ چاہتا ہوں یہ غور سے ایک بات سمجھ لیں آپ کبھی بھی کوئی قوم عظیم قوم نہیں بنی جو دوسروں کے سامنے جھکتی ہے صرف خوددار قوم عظیم قوم بنتی ہے جو کسی سے بھیگ مانگ کے گزارہ کرتی ہے قوم وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر میں وساکیا پکڑ لوں ہوں اپنی ٹانگوں پہ زور نہ ڈالوں میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی اسی طرح ملک کمزور ہو جاتے ہیں جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوتے ہم کوئی ہم کوئی کسی سے تشوری نہیں چاہتے ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں ہماری روس سے بھی دوستی ہے ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے ہماری چائنہ سے بھی دوستی ہے یورپ سے بھی ہے ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں لیکن کیونکہ ہم نیوٹرل ہیں انشاءاللہ ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کے ایک دن کوشش کریں گے کہ جو یوکرین میں جنگ ہے یہ بندوں اس سے بہت دنیا کو نقصان ہو رہا ہے اس سے تیل کی قیمتیں اسمانوں پہ چلی گئی گندم کی قیمتیں اسمانوں میں گیس کی قیمت ادھر پہنچ گئی ہے کہ یہ یورپ جیسے ملک برطانیہ جیسے ملک میں اس وقت لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے تو اس لیے ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے امن میں سب کا ساتھ دیں گے اب میں اپنے پاکستانیوں یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے اوپر میں بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں پہلے پہلے یہ لوگ کون ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے مجرم نمبر وان نواز شریف جھوٹ بول کے سپریم کورٹ نے اس کو سزا دی بولی ووڈ کی ایکٹنگ کی رو دھوکے کہ جی میں تباہ ہو گیا مرنے والا ہوں منتے کر کے باہر چلا گیا میں یہ سوچتا ہوں نون لیگ والو نون لیگ والو اگر سن رہے ہو تو میری بات ذرا میں چاہتا ہوں اس بات پر تھوڑا سا غور کرو کہ کبھی گیدر بھی لیڈر بن سکتا ہے کبھی دنیا میں سن آیا ہے کہ وہ لیڈر ہو جو خود دم دم آگے بھاگ جائے اور دوسری طرف بھاگ گیا ہے پہلی دفعہ جنرل مشرف کے دور میں تو آسل زرداری نے تب کہا تھا آسل زرداری جب آپ اکٹھے ہوں گے تو ذرا یاد کرانا شریفوں کو اور نون لی کو کہ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اٹک جیل میں ٹشو کے ڈبے ختم ہو گئے نواز شریف کے آنسو پہنچتے پہنچتے تو وہاں رونا دھو کے وہاں سے بھاگا جھوٹ بول کے گیا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا پھر وہ سعودی شہزادہ آیا اور اس نے معاہدہ دکھا دیا پھر کہتا ہے نہیں جی وہ اصل میں پانچ سال کا دہ دس سال کا نہیں اب پھر باہر چلا گیا ہے اب نون لیگ میں ذرا اپنی کیونکہ نون لیگ میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں تو میں ذرا نون لیگ والوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ذرا بچوں کو کہیں ذرا گوگل کریں اپنے موبائل پہ کوئی اس کی دنیا میں مثال ملتی ہے کہ ایک ملک کا تین دفعہ وزیر آزم اس کے دو بچے باہر بڑھ گئے اربو روپے کے محلوں میں رہ رہے ہیں وہ خود اربو روپے کے محل میں رہتا ہے اور جب بچوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا کہتے ہیں ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں ہم جواب دے ہی نہیں ہیں یعنی تین دفعہ ملک کا صدر پرائم منسٹر اس کا مطلب کہ وہ پھر یہ صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں پیسہ چوری کر کے باہر چھٹیاں باہر عید باہر گھر باہر شاپنگ باہر اور پاکستان صرف لوٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ ہے نمبر وان جو چاہتا ہے آدمیں اعتماد کی تحریک ہو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے اس کو یاد آ رہا ہے کہ کیسے انہوں نے مزے مزے سے پاکستان کو پچھلے تیس سال میں لوٹا ہے دوسرا ہے دوسرا ہے شباز شریف اب یہ شباز شریف کون ہے اگر آپ نے شباز شریف کا پتہ چلوارا ہے تو کہیں سے مقصود چپڑاسی کو پکڑ کے لیائیں وہ بچارہ مقصود چپڑاسی ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے بینک کے اندر تین سو پجتر کروڑ اوپیہ آ گیا یہ اسی طرح ہی تھا کہ ہدایبہ پیپر مل میں لنڈن میں کازی فیملی بیٹھی تھی آج سے بیس پچی سال پہلے کیونکہ انہوں نے تو پرانی چوری شروع کی ہوئی ہے نا تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے بینکوں میں لاکھوں پاؤنڈ آ گئے وہ بچارہ ران کدھر سے آئے ہیں پتہ چلا یہاں سے چوری کا پیسہ پہلے ادھر بھیجا اور ادھر سے ریمٹنس دکھا کے پیسہ پاکستان لے آئے تو شباہ شریف اچھا اب اس کا میں آپ کو ایک بتاؤں ان دونوں نے ایک بڑا یہ ہر کوئی میچ کھیلتا ہے نا تو انہوں نے ایک میچ کی ایک ٹکنیک نکالی ہوئی ہے وہ بڑا وہ بگوڑا جو ادھر بیٹھا ہے وہ اور اس کی بیٹی وہ فوج کو برا برا کہتے ہیں اور شباہ شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن شباہ شریف یہ وہ زمانہ بدل گیا ہے یہ وہ جنرل جلانی کا زمانہ نہیں جب اس کے گھر پہ سریعہ لگاتے لگاتے آپ وزیر اعلیٰ بنا اور پھر اربوپتی بن گئے زمانہ بدل چکا ہے آپ کو شباہ شریف جو مرضی آپ کر لیں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ سولہ ارب سولہ سو کروڑ اپیا آپ کے نوکروں کے ایکاؤنٹ میں کیسے آیا میں پھر سے نون لکھے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی یہ پوچھیں پوچھیں تو دہی اس سے کہ سولہ سو کروڑ اپیا نوکروں کے ایکاؤنٹ میں کدھر سے آ گیا اگر حلال کا پیسہ تھا تو اپنے ایکاؤنٹ میں لیتے کیونکہ آپ نے چوری کا پیسہ تھا تو نوکروں کے ایکاؤنٹ میں بیٹے کو بھی اس نے بار بجوا دیا ہے مقصود چپڑاسی کو بھی بار بجوا دیا ہے اپنے دماد کو بھی بار بجوا دیا ہے بھئی یہاں تو عدالتیں آزاد ہیں کیوں بار بجوایا ہوا ان کو تو یہ ہے دوسرا جو ڈرہ ہوا ہے کہ اس کا کیس آنے لگا ہے اور اگر کیس آ گیا تو اس نے جیل میں ہونا ہے اس لیے یہ بھی جلدی جلدی عدم اعتماد کی تحریک میں اور تیسرا ہے نہیں نہیں بیماری زرداری زرداری کا کمال یہ ہے کہ جب بینظیر اقتدار میں آئی تو ہاتھے ساتھ ہی ایک سال ہی لگا ساری دنیا میں دھوم مچ گئی میسٹر ٹین پرسنٹ کہ ہر چیز کے اوپر دس فیصد پیسے کھینچ لیتا تھا یہ یہ وہ آدمی تھا جو بیمبیلہ سینما کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا اس کے بعد جو اس نے پیسہ بنانا شروع کیا اس کے اور نواز شریف کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون آئے کتابوں کے اندر ان کا ذکر آیا ان کی چوری کا بی بی سی کے اوپر فلمیں بنی ان کی چوری پہ اسی زرداری کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا کرپشن پہ اور ہدائبہ پیپر مل کا جو کرپشن کا کیس تھا وہ زرداری نے اس کے پر بنایا نواز شریف پہ چھانوے کی اسیمبلی میں آسف زرداری سے پوچھا گیا کہ سر محل آپ کا ہے یا نہیں ہے ایک بڑا مہنگا اس نے محل خریدا برطانیہ میں اس نے اسیمبلی میں کہا یہ میرا نہیں ہے اس وہ کیس ہوا کیس پاکستان جیت گیا سر مال کو بیچا پیسہ پاکستان آنا تھا اتنے میں مشرف نے اس کو این آر او دے دیا پیسہ بھی حضم کر گیا وہ یہ پھر ساٹھ ملین ڈالر یعنی چھ کروڑ ڈالر پڑا تھا سوچزلنڈ میں پاکستان نے کیس کیا پاکستان کیس جیتنے لگا تھا مشرف نے این آر او دیا وہ بھی حضم کر گیا یہ ہیں وہ لوگ جو سارے ملکے کہ جی وہ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے عدم اعتباد ہم لے کے آئیں گے اور چوتھے نمبر پہ فضلو میں اس کو کبھی ملانا نہیں کہوں گا کیونکہ ملانا ہم عدب سے ملانا کو کہتے ہیں ملانا پڑے لکھے دینی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے اور یہ یہ صرف پیسے نہیں بناتا یہ بلیک مین کرتا ہے مدرسے کے بچوں کو لیایا اسلام آباد میں دھرنا دیا وہ میڈیا نے جا کے مدرسوں کے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیوں آئے ہو تم دھرنا دینے انہوں نے کہا جی اس لیے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں کا یا سازش کر رہے پاکستان میں ملانا ملانا نہیں ڈیزل نہیں میں کہہ سکتا ہے فضیون مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہے پاکستان میں پچھلے دس سالوں میں چار گناہ دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا ہے چار گناہ چھے ہزار ارب روپے سے دوزار آٹھ میں ساٹھ سال میں پاکستان کا کرزہ چھے ہزار ارب تھا انہوں نے دس سالوں میں پچھا دیا تیس ہزار ارب تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے ملک کو مقروض کر دیا جو بھی ہم ٹیکس میں کٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے آپ کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں پہ تو جب آپ نے ملک کو مقروض کر دیا تو یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ ہی کافی ہیں فضلو فضلو میں آپ سے آپ کی اور میری عمر ایک ہی ہے ہماری عمر میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اوپر والا کبھی بھی بلاوا دے دے ہمیں ارنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آپ کا تو تھوڑا وزن بھی زیادہ ہے اس لیے آپ کو اب سوچنا چاہیے اپنی آخرت کا یعنی آپ ایک دینی دین کے نام پہ پیسے بناتے ہوئے آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کچھ تو سوچیں کہ آپ لوگ آپ جو مدرسے کے بچے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا احساس ہے ہمارے مدرسے کے بچے لیکن ان کو آپ استعمال کریں اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے جو میں نے قرآن پڑھی ہے جو میرا دین کا جتنا بھی علم ہے اللہ نے آپ کو معافی کرنا یہ چار لوگ مل کے عدم اعتماد کر رہے ہیں اور آج میں اب اپنی آخر میں ساری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے عمر بالمعروف و نحی ان الملکر اس کا مطلب ہے نوجوانوں یہ سنو کوئی بھی دنیا میں محذب معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک اس قرآن کی آیت پہ نہیں چلتا اللہ کہتا ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے لیے جہاد کرو اور برائی کے خلاف جہاد کرو اس کے اوپر اچھے اور برے کی تمیز جب ایک معاشرہ رکھتا ہے اس کی خلاقیات اوپر چلی جاتی ہے وہ معاشرے اوپر جاتے ہیں اور جن معاشروں کے اندر قانون کی بالا دستی ہوتی ہے قانون کی بالا دستی اور حکمرانی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کا ایک ہی قانون جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم تباہ ہوئی جو طاقتور چور کو سزا نہیں دیتے تھے اور بچارے کمزور چور کو جیل میں ڈالتے تھے قوم تباہ ہو گئی ہے تمہارے سے پہلے کہی اب یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ سارے جو آپ کی قوم کو نقصان پچھا رہے ہیں پینتیس سال سے یہ نقصان پچھا رہے ہیں میں نوے میں انیس سو نوے کی بات کرتا ہوں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا ہندوستان سے جب میں پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا ایک غریب ترین ملک سے ایک امیر ترین ملک میں پہنچ گیا ہوں ہم ان سے آگے تھے ہم سارے برے صغیر میں سب سے آگے تھے جب یہ چوروں کا ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہوا ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں یہ امیر ترین ہو گئے ہیں قوم مکروز اور غریب ہو گئی ہے یہ سمجھ جائیں میرے ملسی کے نوجوانوں یہ آپ سمجھ جائیں جب تک ایک قوم اچھے برے کی تمیز نہیں کرتی قوم اوپر نہیں جا سکتی مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے اوپر اپنی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اور انصاف پہ اس پہ وہ دنیا کی عظیم قوم بنے تھے جب اس طرح کے چور ملکے صرف ایک ہی کام ہے کہ باریاں لیتے رہیں کھاتے رہیں جو ان کو اتصاب ان کا کرنے لگے تو اس کے ساتھ سب ملکے اس کو گرانے کی کوشش کریں تو یہ لوگ میں اپنے میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ میڈیا ایک ووچڈاگ ہوتا ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اچھے برے کی تمیز دیں آج مغربی میڈیا کبھی بھی کسی کے اوپر چوری کا الزام ہو وہ تقریر نہیں کر سکتا وہ میڈیا کے سامنے نہیں جاتا اگر کوئی پکڑا جائے کرپشن میں معاشرے میں اس کی سوشل بوئی کارڈ ہو جاتی ہے کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تو میڈیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے بچے ہیں میں جو لوگ آج میڈیا میں ان کی حمایت کر رہے ہیں ان ڈاکوں کی میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے فضل رمان فضلو ڈیزل ہو جائیں یا آپ چاہیں گے کہ مقصود چپڑاسی والا شعبہ شریف آپ کا بیٹا بن جائے یا آپ چاہیں گے کہ بھگوڑا نواز شریف بن جائے اور یا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا زرداری کی طرح بن جائے کوئی نہیں چاہے گا تو پھر آپ کیوں اس ملک میں اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتے تیس سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک سے کیا کر رہے ہیں میں آج آخر میں ایک بات کہہ کہ اپنا بات ختم کرتا ہوں کہ میں پچیس سال پہلے میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ابھی میری پوری تیاری ہے کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں ان سے آخر میں آخری بات یہ کہہ کے چھوڑتا ہوں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ ڈاکوں کا جو گلدستہ ہے کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باقی بڑھیں